موسیقی 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 تفسیر سورة بني اسرائیل رقو نمبر سات آیت نمبر سکسی ون وَإِذْ قُلَّ لِلْمَلَائِكَ تِسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ اللہ سبحانہ وتعالی بروا رہے ہیں کہ جب ہم نے کہا واسطے فرشت ہوگے کیا کہا کہ تم سب سجدہ کرو کس کو حضرت آدم علیہ السلام کو تو کیا ہوا فَسَجَدُوا سب نے سجدہ کیا سب نے کر دیا نئے اللہ ابلیس صرف ابلیس نے نہیں کیا کیوں اس کو کیا مسئلہ تھا اس کو کیا پرابلم تھی اس نے کیا کہا اس نے کہا کیا میں اس کو سرطہ کروں جس کو تُو نے مٹی سے بنایا سورہ ونی اسرائیل میں ابھی تک اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حتمی حکمات دینے کے بعد دو بنیادی عقائد کا تذکرہ کیا ہے اور ان پر بار بار جو ہے اس کو مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے عقیدہِ توحید جس کے ساتھ لازم ہے شرکی نفی اور ساتھ عقیدہِ آخرت سمجھانے کا مقصد ہے کہ دیکھو اللہ کو مان لو اس ہی ایک کو مانو اس کے ساتھ کسی اور کو شامل نہ کرو اور اس کو مان کے اس کی ملاقات کی تیاری کرنے لگو یہ لوپے لباب ہے مختلف طریقوں سے سمجھایا گیا مقالمے ہیں فکرِ آخرت پر زندگی بعد موت باس بعد موت کے حوالے سے اللہ کی ذات اللہ کی صفات اللہ کی اختیارات کے حوالے سے یہ تفسرہ جائے اب اللہ سبحانہ وتعالی ایک اور طریقے سے وہی حقیقت سمجھا رہے ہیں اور تخلیقِ آدم علیہ السلام کا تذکرہ اور اس میں شیطان اور اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک مقالمہ کر کے دکھایا جا رہا ہے اور وہ مقالمہ سنانے کے بعد سمجھایا کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک تو اللہ کی پہچان کروانے کے لیے کہ خالق مالک وہ ہے اور پھر یہ کہ اس خالق اس مالک کو جب ہی کتنے عبادت گزار اللہ کی مخلوق نے اس کو مان کر اس کی ماننے سے انکار کیا تھا اس واحد کی اطاعت کا انکار کیا تھا تو اس کا انجام کیا ہوا تھا اور پھر آئندہ دکھانے کے لیے کہ جو اس واحد کو ماننے کے بجائے اب اس بگڑے ہوئے شیطان سرکش کو مانے گا پھر اس کا انجام کیا ہوگا اب تخلیقِ عدم علیہ السلام کا ایک قصہ اور اس میں سے ایک قصہ یہ وہ قصہ ہے جو قرآن میں بارخواہ آیا ایک دفعہ پھر دخرایا جا رہا ہے اللہ فرما رہے ہیں یاد کرو وقت جب ہم نے ملائکہ سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو اللہ نے فیسطہ فرمایا تھا انی جائل ان فیلرس خلیفہ فرشتوں کو بتایا تھا فرشتوں نے کہا کہ کیا تو زمین میں ایسا فرد بنائے گا جو یہاں پہ کیا کرے گا یہاں پہ فتن فساد کرے گا کہ ہم ہے نا تسبیح کر رہے ہیں ہم تیری پاکی بڑائی بیان کرتے ہیں اچھے کیا ضرورت ہے لہذا اللہ نے کہا تھا میں جانتا ہوں جو تمہیں نہیں پتا اور پھر اللہ مل آدم آسماء حق اللہ اللہ سبحانہ تعالی نے عزت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا تھا اور پھر کہا تھا کہ اب بتاؤ تم نام فرشتے جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو نہیں بتا سکتے سبحانہ کا انی کنتو منہ الظوالیمین یعنی اپنی کمی کا اطراف بھی کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ تو ہی جانتا ہے ہم نہیں جانتے سوائے اللہ معلمتنا کہ اپنی علمی کمی کا اطراف کرنے کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ عام نام بتائیں سب نام بتا دیا گئے تو پھر اب ان کی جب بشری بردری اور فوقیت ثابت ہوگی تو اللہ نے کہا اب اس کو سجدہ کرو اور ان کے تبسط پرشتوں کے تبسط کے ساتھ ساری کائنات کا مسجود ملائکہ اور ساری کائنات کا مسجود بنا دیا گیا سب کے سب نے اطاعت کی اصول کیا ہے اللہ کے ساری مخلوق خالد کی عبادت کرتی ہے خالد کی بندگی کرتی ہے خالد کی آگے سرے تسلیم خم کرتی ہے خالد کی عبادت اور اس کے آگے سجدہ ریز اور ہم تو سنا کرتی ہے یہ ساری مخلوق کامیاب ہونے والی ہے لیکن صرف ایک نے انکار کیا تھا اللہ ابلیس ابلیس نے انکار کیا تھا اس کے انکار کی وجہ کیا تھی اس نے کہا میں اس کو سجدہ کرو جس کو تُو نے مٹی سے بنایا آرائی تک تُو دیکھتا ہے اللہ کے جس کو تُو نے بنایا ہے اللہ جی قرم تعالیہ کہ یہ واقعی مجھ پہ ساتھ عزت والا ہے کیا رویہ متحرک بنا تھا شیطان کے کفر میں نافرمانی میں اور سرقشی میں وہی تکبر جس پر ہم نے کل بات کی کہ جب وہ جہل کے دل میں آیا تھا کارون فیرون حامان کے دل میں آیا تھا جب جب آزر کے دل میں آیا تھا جب نمرود کے دل میں آیا تھا تو اللہ کی نافرمانی ظلم، زیادی، سرقشی اور کفر کی طرف مائل کیا تھا یہ وہی ابتدائی جسپہ ہے جو سب سے پہلے ابلیس کے دل میں آیا تھا ابلیس کیا تھا آگ سے بنا ہوا اللہ کی ایک ناری مخلوق جن تھا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وہ کیا تھا وہ جنوں میں ستا وَقَانَ مِنَ الْجِنِّ وَفَسَقَانَ عَمْرِ رَبِّ اس نے اپنے رب کے حکم سے انکار کیا جنوں میں سے یہ ناری مخلوق نوری مخلوق جو ہے آگ سے بنائی جانے والی جنوں ایک مخلوق عبادت کے زور سے فرشتوں کا ہم نشین ہونے والا اتنا عبادت گزار نے جب اس کے دل میں تقبر آیا اتنا عبادت گزار اتنا فرما بردار جن جب اس کے دل میں تقبر آ گیا تھا کفر کفر کا رستہ کھل گیا تھا نافرمانی اور سرکشی کے دریچے کھل گئے تھے یہ ہے تقبر کی حقیقت اس کا تقبر کیا تھا اس کو یہ تقبر تھا کہ یہ انسان جس کے آگے مجھے سجدے کا حکم دیا جا رہے تو مٹی جیسی حقیر چیز سے بنا ہے اور میں آگ جتنی آلہ چیز سے بنا اس کی تخلیق ادنا میری تخلیق آلہ یہ تقبر تھا انا خیر و من میں تخلیق میں اس سے پتر میں ساخت میں خیر میں تخلیق میں اس سے بہتر ہوں اٹھان میں اس سے بہتر ہوں یہ اس کا تقبر تھا شیطان نے ابلیس نے یہ سمجھا کہ شاید آگ مٹی سے بہتر ہے مختلف تفاصیر میں شاید آپ پڑھیں گے بھی شیطان اور ابلیس کے نزدیک یہ تصور تھا کہ آگ آگ کے اندر طاقت ہے دوانائی ہے خرارت ہے قوت ہے اور آگ چلانے کی طاقت رکھتی ہے مٹی بے خصو حرکت ہے اس کے اندر کوئی قوت کوئی تمامنائی کوئی طاقت کوئی صلاحیت کوئی انرجی نہیں ہے اور پھر رکھنے پر آگ تو بھڑک کے اوپر کی طرف جاتی ہے لیکن رکھنے پر مٹی زمین پر گر جاتی ہے مٹی پستی کی طرف جاتی ہے آگ بلندی کی طرف جاتی ہے یہ کچھ خودساختہ سے تصورات تھے جس کی بنیاد پر شیطان تکبر کر بیٹھا کہ میرا آریجن میرا سورس میرا جو تخلیق کا مادہ ہے وہ اس کے تخلیق کے مادے سے سپیریئر ہے یہی بنیاد بنا کرتی ہیں تکبر اور گھومنڈ کی اور یاد رکھئے یہ گھومنڈ کے جو بنیادیں بنا کرتی ہیں یہ اکثر بے بنیاد ہوا کرتی ہیں اس کا یہ تصور بلکل بے بنیاد تھا وہ سمجھتا تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے زیادہ طاقت والی ہے بلندی کی طرف اٹھنے والی ہے لیکن حالانکہ اگر آگ اور مٹی کے درمیان فرق دیکھیں تو آگ آگ جلا کے راہ کر دیتی ہے آگ کی اثرات آگ کے کام منفی ہے نیگٹیو ہے ڈسٹرکٹیو ہے نون پروڈکٹیو ہے مٹی مٹی کے سارے کے سارے کام پوزٹیو ہے کنسٹرکٹیو ہے مفید ہے مٹی کے ساتھ تعمیر ہوتی ہے مٹی کے ساتھ تسکین ہوتی ہے مٹی سکون کا ذریعہ ہے مٹی راحت کا ذریعہ ہے مٹی سے خوشبو اور مہک اٹھتی ہے آگ سے دھواں اور غوار اٹھتا ہے مٹی تعمیر کے کام آتی ہے مٹی تخلیق کے کام آتی ہے اور مٹی نباتات کے اگانے کھیتیوں اور زرات کے لہلہانے کے کام آتی ہے تو یاد رکھے کہ یہ جو تقبر جن چیزوں اور بنیادوں پر کرنے والے کیا کرتے ہیں وہ ہمیشہ بے بنیاد ہوا کرتا ہے ایسا ہی بے بنیاد سا تقبر ایک شیطان کا بھی دو باتیں تقبر کے حوالے سے سمجھ آئی کہ ایک تو تقبر کرنے والے جس جیس اور جس بنیاد پر تقبر کرتا ہے وہ بے بنیاد ہوتی ہے اس کے کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور دوسری بات تقبر کرنے والے اکثر اپنے اصل اپنے روٹ اپنے اورجن کے اوپر تقبر کرتے ہیں اور وہ بھی بے مقصد اور بے فسود ہوتا ہے کیونکہ اورجن پر تقبر کی بجائے اورجنیٹ کرنے والے خالق کے تقبر کو پہچاننا ضروری ہے شیطان کا رویہ تقبر حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقبر کا تصور سمجھایا تھا اس کی پوری کی پوری تشریح کرتا ہے آپ نے تقبر کا مطلب کیا بتایا تھا جب پوچھا گیا تھا تقبر کیا ہے تو آپ نے فرمایا تھا تقبر کیا ہے بہترالحق وغمتالناس اللہ کے حق حکم کا انکار کرنا اور اللہ کی مخلوق کو اپنے سے حقیر سمجھنا شیطان نے یہ دونوں کام کیے تھے اللہ نے کہا سجدہ کر اس نے بہترالحق اس نے کہا میں نہیں سجدہ کروں گا اور دوسرا غمتالناس اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے سے حقیر سمجھا انا خیر من خلقتانی من نار وخلقتہو من دین یہ دونوں تقبر کے اناس سے اس میں نظر آئے اللہ نے کیا کیا اللہ نے جنت سے نکالا دھوتکارا اور اس کو اسی انسان کا جس کے خلاف اس سے تقبر کیا تھا اسی کا اس کو دشمن قرار دے دیا بہرحال یہ مقالمہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور اس کے اصول ہم پہلے بھی کر چکے ہیں ذہنوں میں ان کو دہرہ لیجئے جب یہ مقالمہ آگے چلا تو اس نے کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ اکر تو مجھے قیامت تک کے لئے مولت دے دینا اللہ کو پہچانتا تھا اللہ کی طاقت حکومت عوض اقتدار اس کی مرضی اس کے سب چیزوں کو سمجھتا تھا لیکن بس لیکن بس تقبر کر بیٹھا اور اپنی آقابت برباد کر بیٹھا اللہ اگر تو مجھے محلت دیکھ قیامت کے دن تک لَآہ تَنِكَ نَزُرِّيَتُهُ إِلَّا قَلِيلًا میں اس کی پوری کی پوری نسل کی بیخ کا نہیں کر دوں یہ حضرت آدم علیہ السلام جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے مجھے اس جنت سے نکالا گیا اور جو وجہ اور ذریعہ بنا اور جو سبب بنا میرے جنت سے نکالے جانے کیا میں اس کو ہی نہیں اپنی دشمنی میں صرف اس کو ہی نہیں میں اس کی پوری کی پوری نسل کو برباد کر دوں کانسا جذبہ ہے دوسرا حسد کا جذبہ آیا تھا نا حسد کا جذبہ آیا تھا نا کہ یہ اس کو سردہ ہو اور مجھے نہ ہو یہ مجھ سے بہتر سمجھا جائے تقبر نے کہاں تک پہنچایا اور حسد نے کون کون سے رنگ کون کون سے گل کھلائے حسد نے دل میں کی نا بغض نفرت قدورت ظلم زیادتی کی حد تک پہنچا دیا یہ ہے حسد یہ نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے نیکیوں کے دروازوں پہ ڈاٹ ڈال دیتی ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو آسان کر دیتی ہے یہ تھا حسد اس شیطان کا وہ اس حسد میں جل رہے اور قیامت تک جلے گا اور پھر جہنم کی آگ میں تاپا جائے گا یہ ہے حسد اس کی زندگی میں اس کو جلاتا ہے جتنی دیر زندہ رہے وہ حسد حسد کو جلاتا ہے اور پھر موت کے بعد جہنم کی آگ اس کو تاپتی ہے یہ ہے حسد کا انجام اور پھر حسد حسد کتنے کتنے بڑے گناہ آپ دیکھیں کہ اس نے حسد کیا تھا کتنا بڑا گناہ کہ ایک حسد آدم سے نہیں اس کی نصروں تک سب کا دشمن بن گیا دوبوں مبین بن گیا یہ کرتی ہے حسد اور یہ بڑے بڑے گناہوں کے دریچے کھول دیتا ہے حسد اللہ یہ دو بڑے کبیرہ کبی گناہ جن کا آغاز فتنے کا شیطان نے کیا تھا اللہ ان کی قباحتوں کو پہچان کر ہمیں اپنے دلوں دلوں کا تذکیہ کرنے کی توفیق عطا برمائے تو اس نے کہا کہ میں ان کے رستے میں بیٹھوں گا ان کی بحکنی کروں گا ان کی نسل کشی کروں گا حضرت عضب علیہ السلام کی ساری نسل کے رستے میں بیٹھوں گا ہاں تھوڑے بچ جائیں گے اللہ ہمیں ان تھوڑوں میں سے بنا دے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان تھوڑوں میں سے بنا دے جو اس شیطان کی اکساہتوں اس کے حملوں اس کے فتنوں اس کے فسادوں سے بچ جائیں اللہ ہمارے دلوں کو ہمارے گھروں کو ہماری محبتوں کو ہمارے رشتوں کو ہمارے تعلقات کو اور ہمارے محول کو شیطان کے فتن فساد اس کے شر اور اس کے وسوسوں سے محفوظ رکھنا اللہ ہماری محبتوں اور ہمارے تعلقات میں شیطان نہ آنے پائے اللہ گھروں کو محبتوں اور سکون کا گہبارہ بنا دے اللہ نے کہا کہ جا مولد دی تو جا اب اللہ نے ساتھ ہی وان کر دیا نسل انسانی کو اور ذریعت آدم علیہ السلام کو کہ ان میں سے اب جو تیری پیروی کرے گی تجھ متکبر کی تجھ حاصل کی تجھ سرکش ظالم کی پیروی کریں گے میں تجھ سمیتن سب کو جہنم میں بھرپور سزا دوں گا تو جس جس کو پیتاوت سے فسلا سکتا ہے فسلا لے جس کو جس کو فسلا سکتا ہے میرے بندے ہیں میری مخلوق ہیں میری بندگی کرتے ہیں میری عبادت کرتے ہیں جا اوپن ہینڈ ہے تجھے فسلا لے بہکا لے ڈگمگا لے ان کے قدم ہلالے تو جس جس کو کرنا چاہتا ہے اٹیمٹ کر لے ان میں سے کیسے کیسے اٹیمٹ کر بھی سوٹی کا آواز لگا ان کو پکار ان کو ندائیں لگا وَعَجْلِ بَلَهِمْ بِخَائِدِكَ وَرِجِلِكَ وَشَّارِكُمْ فِي لَمْوَالِهِمْ وَعَلَادِهِمْ وَعِدْهُمْ اللہ نے کہا کہ جس جس کو بہکانا چاہتا ہے ڈگمگانا چاہتا ہے ان کے قدم پھسٹانا چاہتا ہے جا go ahead do whatever you want اور جا اپنی آواز سے بہکانا چاہتا ہے جا ان کے اوپر اپنے سوار لیا اپنے پیادے لیا جا جو جو آلے جو جو طریقے جو جو معاون جو جو لشکر لانا چاہتا ہے پیدل لانا چاہتا ہے اپنے سوار لانا چاہتا ہے جا لیا اور جا ان کے اوپر ان کے اوپر حملہ کر دے کیا لگتا ہے وہ رب جس نے ہمیں قرآن میں کہہ دیا کیا یہ سارا پڑھ کے کہ اللہ نے یہ کہہ دیا اور شیطان کو کہا جا رہا ہے اپنے پیادے لیا اور اپنے سوار لیا اس سے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا دشمن ہے لگ نہیں رہا کہ ایک بہت بڑا دشمن ہے ایک لشکر ہے جو ہم پر حملہ آور ہونے چاہ رہا ہے اور اس میں اس کے سوار بھی ہیں اس کی آوازیں بھی ہیں اس کے پیادے بھی ہیں تو اتنا بڑا دشمن جس سے اللہ ہمیں متنبع کر رہا ہے اس سے ہشیار اور چکنہ ہونے کی ضرورت ہے الیرٹ ہونے کی ضرورت ہے اس کے حملے سے بچنے میں حفاظت کی ضرورت ہے اپنی بھی اور اپنی ضروریتوں بھی اور پھر بچنے کیلئے پناہ کس کی مانگی جائے گی اس دشمن کے مالک کی ہمیشہ دشمن کا مالک ہی پناہ دے سکتا ہے بہت وہ خوبصورت سی مثال دیتے ہیں مولانا یوسف اسلائی سام شعوریں حیات میں کہ شیطان کے خلاف اللہ کی پناہ مانگنی کیوں ضروری ہے کہتے ہیں کہ آپ اگر کسی کے گھر میں جائیں اور وہاں پہ ایک بہت بڑا سا کتہ بندہ ہو اور کتہ اچانک کیا ہو کتہ ایک دم سے اس کی چین چھٹ جائے اور وہ ایک دم سے آپ پر حملہ کرے اور وہ کتہ آپ کو بھوڑنے لگے تو آپ کیا کریں گے بہترین طریقہ کیا ہوگا اس کا مالک پاس سویا ہوا ہے دو لائے عمل ہیں یا تو آپ اس کتے سے خود لڑنے لگیں گے اور یا اب اس کتے کے مالک کو پکاریں گے کہ اپنے کتے کو پکڑ لے کیا امکان ہے کتے سے محفوظ ہونے کے لیے کیا طریقہ کار بہترین ہوگا خود کتے سے لڑنا یا کتے کے مالک کو کہنا کہ اپنے مالک اپنے کتے کو آ کے روکے اور اس کو لگام ڈالے ہمیشہ حفاظت کے لیے اور اس وقت اپنے بچاؤ کے لیے مالک اس کتے سے بہترین بچاؤ اور حفاظت کا ذریعہ بن سکتا ہے تو بس شیطان دشمن ہے شیطان کی اکساہتوں اور اس کے حملے سے بچنے کے لیے اس کے مالک جس سے اس نے محلت مانگی تھی اس ہی کی پناہ مانگنی ضروری ہے اپنے لیے بھی اور اپنی اولادوں کے لیے صرف مانگنی نہیں دشمن سے کانشس بھی رہنا ہے اپنے ریڈار دشمن کے شیطان کے کھولے بھی رکھنے ہیں ڈیٹیکٹرز کھولے بھی رکھنے ہیں اور پھر کوشش اور افٹ بھی کرنی ہے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو اس کے ڈیٹیکٹرز اس کے ریڈارز پر ڈیٹیکٹ کر کے اس سے بچنے کے لیے شیطان اپنے مختلف آلات کے ساتھ حملہ کرتا ہے آوازوں سے حملہ کرتا ہے کیا خیال ہے شیطان کے مختلف آوازوں کے آلے اس معاشرے میں حملہ کرتے نظر آتے ہیں کہ نہیں کتنے سوتی آلات کتنے ساؤنڈ اسسٹنس شیطان کے موجود ہیں آج کا یہ سارا میوزیکل آوکیسٹرا آج کا یہ ناچ یہ گانے یہ میوزک یہ باجے یہ تماشے یہ سب کیا ہے بِسَوْتِقَا شیطان کی اسوات ہی تو ہیں شیطان کے سوتی آلات ہی تو ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں اللہ کے بندوں کو بھیکاتا ہے پھسلاتا ہے کسی کو ناچنے پر کسی کو بے خیائی پر کسی کو مخلود محفلوں پر کسی کو فہاشی پر کسی کو اریانی پر کسی کو ریا پر کسی کو دکھاوے نمود و نمائش اور بے خیائی اور زنہ کاری پر ملوث کرتا ہے کسی کو کان کے کسی کو آنک کے کسی کو ہاتھ کے زنہ پر مجبور کرتا ہے اس کے سوتی آلات ہی تو ہیں آج ہمارے میڈیا کے اوپر آج ہمارے کانسٹس میں آج ہمارے جو سارے کے سارے یہ فنکشنز ہیں سکولوں کے کالچوں کے یہ شیطان کے سوتی آلات ہی تو ہیں جو بھٹکا رہے ہیں جو بھسلا رہے ہیں یہ موسیقی ہے جو وہ چھوٹے چھوٹے ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو سال کے بچوں کو بندر کا ناچ نچا رہے ہیں یہ شیطان کا سوتی آلہ ہی تو ہیں اس کے بارے میں انشاءالہ ہم سورہ لقمان میں زیادہ وزاحت سے پڑھیں گے لحب الحدیث کے حوالے سے لیکن یہ شیطان کا سوتی آلہ ہے یہ شیطان کا سوتی جال ہے اور پھر تو ان کے اوپر اپنے پیادے چڑھالا اپنے سوار چڑھالا کتنے پیادے کتنے سوار کتنے پیدل کتنے سوار آلات ہیں ہاں تو شیطان کا ایک نیٹ ورک ہے ایک جال ہے آج کا پرنٹ میڈیا وہ لٹریچرز وہ میکزینز وہ کیٹالوگز وہ کتابیں وہ سب لٹریچر وہ کیا ہے کیا اس کا آلہ نہیں ہے کیا اس کے پیادے اس کے سوار اس کا نیٹ ورک نہیں ہے اب پھر صرف پرنٹ میڈیا نہیں آج ہمارا آج ہمارا یہ ٹی وی ہمارے یہ میڈیا ہمارا یہ میڈیا ہمارے انٹرنیٹ آج کے یہ فیس بک یہ موبائل یہ تمام انڈسٹریز کیا ہیں بخائلی کا اور اجلی کا اللہ کے شیطان کے پیادے شیطان کے سوار ہیں یہ مختلف طریقوں سے مختلف ڈریکشن سے مختلف سمتوں سے کبھی نیڈیا پہ سوار ہو کر کبھی انٹرنیٹ پہ سوار ہو کر کبھی کسی لٹرچر پر سوار ہو کر کسی میگزین کے ذریعے ہمارے گھروں کے اندر آکے بہکانے کی کوشش ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افراد کی آنکھوں کانوں ہاتھوں دلوں کو متحرک کر کے بہکانے کا ذریعہ نہیں ہے یہ سب کیا ہے یہی تو اس کے آلے ہیں یہی تو اس کے چیلے ہیں یہی تو اس کے لشکر کے پیادے اور سوار ہیں اور انہی کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے شرکت ڈالتا ہے بندے اللہ کے ہیں مخلوق اللہ کی ہیں رازق رزق دیتا ہے اور یہ ساجہ لگا لیتا ہے یہ حصے بنا لیتا ہے کس میں مالوں میں اپنے مختلف نیٹ ورک اپنے مختلف جالوں کے ذریعے اپنے مختلف ایجنسیز کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے اللہ کے بندوں کے مال اور ان کی اولادوں میں حصے نکال لیتا ہے ان کو وعدے دلا دلا کے کہیں ترقی کے کہیں حکومت کے کہیں اودے کے کہیں اقتدار کے کہیں مال کے کہیں دنیاوی ترقیوں کے کہیں کامیابی حاصل کرنے اور کہیں ناکامیوں سے بچنے کے وعدے دلا کر ان کے مالوں اور ان کی اولادوں میں حصہ نکال لیتا ہے اور نکال رہا ہے اور قیامت تک نکالتا رہے گا مالوں میں سے حصہ نکالتا ہے نکلتا دیکھا ہے شیطان کا حصہ مالوں میں سے رازق دیتا ہے مال بندہ ہوتا ہے رحمان کا اور حصہ لے جاتا ہے شیطان کا استغفر اللہ یہ مال جو آج ریاہ کے لیے خرچ کیا جاتا ہے دکھاوے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے نمود و نمائش کے لیے خرچ کیا جاتا ہے اپنے تقبر اپنے تفاخر اپنے اپنے گھومنڈ اور اپنے غرور کے دنکے بچ جاننے کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے کیا یہ شیطان کا حصہ نہیں ہے یہ مال جو آج راپ اور تبزیر میں کانو اخوان شیاطین شیطان کا بھائی بند بن کے اوبر سپنڈنگ میں ویسپل طریقے سے جایا کیا جاتا ہے کیا یہ شیطان کا حصہ نہیں ہے دو لباسوں کے بعد جو بیس ہزار کا جوڑا بنایا جاتا ہے کیا وہ جوڑے کا خرچ شیطان کا حصہ نہیں ہے ارتگرد رحمان کے بندے بے لباسوں اور وہ پانچوا چھٹا جوڑا میرا ہو یہ شیطان کا حصہ ہے یہ شیطان کا حصہ ہے پھر شیطان وہ جو بے ہیائی کے لیے اریانی فہاشی کی محفلیں برپا کرنے کے لیے ناچ گانے کی محفلیں برپا کرنے کے لیے مخلוט محفلیں برپا کرنے کے لیے غیر مسلمانوں کے طریقوں کی محفلیں برپا کرنے کے لیے ہیلوینز نیو یئرز بسنتیں غولیاں میندیاں رنگولیاں دھولکیاں کروڑ کروڑ روپیہ دیکھے سرحد پار ہندو سنگرز کو بلا کے میندیاں برپا کرنے کے لیے یہ سب کون مال کا حصہ لے کے جا رہے ہیں کہ شیطانی تو مال کا حصہ لے کے جا رہے ہیں شیطان مال کا حصہ لے جاتا ہے وہ مال جو ڈربیوں پر جو ریسوں پر جو جھوے پر جو شراب پر جو بیٹنگ پر جو سٹوں پر لگایا جاتے ہیں وہ کس کا حصہ ہے وہ رحمان کا رازق کا حصہ تو نہیں وہ جنت کا حصہ تو نہیں وہ شیطان اپنا حصہ نکال رہا ہے شیطان اولادوں میں سے بھی حصہ لے جاتا ہے خالق دیتا ہے صحیح سالم تندرست آزام والے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ماں و باپوں کی جھولیوں میں رازق خالق ڈالتا ہے اور شیطان شیطان اس خالق کی دیوی اولاد میں سے حصہ لے جاتا ہے کچھ اولادیں کچھ اولادوں کو دنیا جہان کی زبانیں سکھا دی جاتی ہیں قرآن کی زبان نہیں سکھائی جاتی کیا حصہ لینی کیا اولاد کی اوقات اولاد کی صلاحیتوں اولاد کے حافظوں میں سے حصہ لے نہیں جاتا ان کو فرانسیسی سکھا دی ان کو جرمن سکھا دی ان کو لاتینی سکھا دی ان کو انگریزی سکھا دی ان کو سب کچھ سکھا دیا ان کو اللہ کے قرآن کی زبان نہ سکھائی کیا اولاد کے اولاد کے وقت کا حصہ اولاد کے حافظے کا حصہ اس کے فہم کا حصہ لے نہیں کیا اولاد کو انگریزی میں مہارت اس کی فلوینسی اس کی پرونانسییشن میں کریکشن سکھائی جاتی ہے لیکن قرآن کی تجوید کی درستگی کا فکر نہیں کیا جاتا کیا وہ حصہ لے نہیں کیا اپنا رحمان کا حصہ چھوڑا نہیں پورے کا پورا شیطان کا حصہ بنا دیا اولادوں کو ہی لے جاتا ہے کچھ اولادوں کو ناجگانہ سکھا دیا جاتا ہے کچھ اولادوں کو گٹار بنانے سکھا دیے جاتے ہیں پڑھیں گے ہم سورہ لکمان بے انشاءاللہ آگے جا کے اور کچھ اولادوں کو تو کری یہ خود اور عیسائیوں کے حوالے دیا جاتا ہے لے گیا آج میری اس بستی کے بہترین برائٹسٹ سکولرشپ وینرز کو اٹھا کے لے جاتا ہے شیطان جو برین آف دا کنٹری جو سب سے زیادہ خوشیار جو سب سے زیادہ لائک جو سب سے زیادہ برائٹ اولادیں ہیں ان کو وہ انویسٹمنٹ بینکر بنا کے لے جاتا ہے ان کو وہ چانٹڈ اکاؤنٹنٹس بنا کے یہود اور نصارہ کی خدمتوں کے اوپر مقرر کر دیتا ہے ان کے ساتھ وعدے کرتا ہے ترقیوں کے ماں و باپوں کو دھوکے دیتا ہے ان کی بلندیوں کے اولادوں کے حصے نکال رہا ہے آج میرے کھاتے پیتے طبقے کی اسی فیصد اولادیں ہیں آج یہود اور نصارہ کی خدمتوں میں مصروف ہے یہ شیطان حصہ لے گیا ہمارے ذہین دماغوں ملک لگاتا ہے مال قوم لگاتی ہے مال مٹی کی مہ کبھی دلوں سے نکلی نہیں ہوتی تو شیطان اٹھا کے ان کو لے جاتا ہے ان کو امریکن پاسپورٹ دکھا کے اور گرین پاسپورٹوں کے چکر میں یہ شیطان لے جاتا ہے اس سے وہاں ان کو بنا کے ان کے رسومات کا عادی ان کی کھانوں کا عادی ان کے طریقوں کا غلام بنا کے ان کو امریکہ انگلینڈ کیانیڈا میں بسا دیتا ہے یہ شیطان لے جاتا ہے اولادوں کے حصے وَمَا يَعِدْهُمُ الشَّيْطَعَنُوا إِلَّا غَرُور کن دھوکوں کے پیچھے لگے ہو کن دھوکوں کے پیچھے لگے ہو اس کے تو وعدے سارے دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں یہ سارے جھوٹ یہ سارے جھوٹے وعدے قیامت کے سچے دن سب کھل جائے اللہ نے ساتھی کہہ دیا تھا اِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَعَنُ کر لے تو کر لے جا گو اہیڈ تجھے چوئس ہے جو پیادے سوار جتنا کچھ کتنی بڑی ایجنسی کتنا بڑا دشمن کتنا بڑا لشکر کتنی بڑی یلغار لاکہ تو میرے بندوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے لیکن تیرے حملے سے کون بچ جائے گا عبادی اللہ نے بڑے وسوخ سے بڑے مان سے کہہ دیا تھا کہ شیطان تو جا اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دے سارے پیادوں سواروں کو لے کر چلا جا لیکن تیرے ان حملوں کی تیرے ان حملوں کی کاری ضرب سے بچیں گے تو صرف کون بچیں گے میرے بندے ضرور بچ جائے گے اللہ اپنا بندہ بنا دے اللہ اپنا بندہ بنا لے اللہ بندگی کا طریقہ سکھا دے بندگی پر فخر کرنے والا خوش نصیب بنا دے اللہ نے کہا کہ صرف میرے بندے بچ جائیں گے لائسا لکا علیہم سلطان ان کے اوپر تیری کوئی دلیل نہیں چلے گی کوئی ضرب نہیں چلے گی نہ تیرہ پیادہ کامیاب ہوگا نہ تیرہ سوار کامیاب ہوگا نہ تیری اسوات کامیاب ہوگی اللہ کے صرف بندے بچ جائیں گے شیطان کی چالوں سے یہاں پر بھی عباد اللہ بچ رہے ہیں اور شیطان نے ایک اور جگہ بھی مقالمہ کر کے کہا تھا کہ میں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طریق سے دھک کے دوں گا امیدیں دلاؤں گا ان کو الجھاؤں گا کون بچے گا وہاں شیطان نے کہا تھا یہاں رحمان کہہ رہا ہے تیری چالوں سے عبادی میرے بندے بندے ہیں وہ بچیں گے شیطان کی چال سے بچنا چاہتے یہ آیات پڑھنے کے بعد تو لگتا ہے کہ ایک لشکر ہے جو مجھ پر اور میری اولادوں پر حملہ کر رہا ہے بچنا چاہتے بچنا ضروری ہے نا کیونکہ اللہ نے کہہ دیا تا کہ جو اس کے ساتھ چلے گا میں ان کو سب کو جہنم میں بھڑ دوں گا میں اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو اگر بچانا چاہتی ہو تو پھر کیا چاہیے اللہ کی بندگی صرف صرف اللہ کی بندگی بچائے گی کون بچے گا جو خالص اللہ کا بندہ بن جائے گا اس ہی کی اطاعت کرے گا اس ہی کی فرما برداری کرے گا اس کی ساری فرما برداری کرے گا اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت اطاعت نہیں کرے گا یہ پہلا طریقہ ہے شیطان سے بچنے کا جس نے لن فصواما لہا اس کا ٹوٹنا نہیں ہے اللہ ولی اللذین آمن یخرجون من ظلمات الان نور جو توحید کا قڑا پکڑ لیتا ہے اللہ کی وعدانیت کا قڑا پکڑ کے باقی قڑوں کو چھوڑ دیتا ہے پھر وہ قڑا ٹوٹتا نہیں ہے اللہ اس کا ولی بن کے اس کو دھیروں سے اجالوں کی طرف لے آت تو شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلی بات عبادات اللہ کی عبادت عبادات کا احتمام خالص اس کی بندگی خالص اس کی اطاعت خالص اس کے آگے سر تسلیم کرنا اور اس ہی کی ساری باتیں ماننا اور اس کی ساری باتیں پاننا دوسری بات تیسری بات مخلسین لہو دین اخلاص شیطان سے بچاتا ہے تیسری چیز جو شیطان کے ضرب سے بچائے گی پہلی دو پھر دو رہا لیجی عبادات بندگی اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت تاغوت پہ نو رحمان پہ یس تیسری چیز اخلاص خلوص خالصت اللہ کی رضا کی کام کرنا اور پھر بچنے کا طریقہ کیا ہے شیطان نے دو رستے چھوڑے تھے نا اوپر کا اور نیچے کا اللہ کی محبت بھی کن کو ملتی ہے اللہ ہمہ جاننی من الطوابین و جاننی من المتتاقرین شیطان سے بچنے کا طریقہ توبہ استغفار اور دعا توبہ استغفار اور دعا دعا کس کی استغفار کی اور شیطان کے اکساہتوں سے اللہ کی پناہ کی یہ ہے شیطان سے بچنے کے طریقے ذکر عبادت اطاعت اخلاص پھر بول دو شیطان سے بچنے کے طریقے ذکر الہی عبادت الہی اطاعت الہی اخلاص استغفار دعا کی کسرت اور خاص کونسی دعا اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا کی شیطان کی چانوں سے بچنے کا طریقہ اور توقل کے لئے تیرا رب کافی اور یہ سب کچھ کر کے کیا کرنا ہے پھر رب پر توقل کرنا ہے تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتیں چھلاتا ہیں تاکہ تم اس کا فصل تلاش کرو حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا تعرف اور اللہ کی صفات اور اس کی توحید کی بات ہے اللہ خالق اور اللہ مالک کی مخلوق میں سے ایک بہت بڑی تخلیق سمندر ہے سمندر پانی کے اکلام و تنہی سلسلہ کتنا حد نگاہ تک پھیلا ہوا وہ پانی کا سلسلہ اور صرف غصت میں نہیں گہرائی میں فیادمز اور فیادمز اور فیٹس اور فیٹس اور گہرا پانی اتنا حد بے قرآن لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے وہ سمندر اپنی حد میں ہے ساحل سمندر سے آگے نہیں جاتا کیا یہ اللہ کا موجزہ اور اللہ کی نشانی اور اللہ کی ذات اس کے صفات اس کے کمالات کی پہچان نہیں ہے کوئی تو ذات ہے ایک گلاس پانی کا بہا دیجئے وہ بہ کے کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے لیکن وہ میرے رب کا حکم میرے رب کا کمال میرے رب کی ذات ہے جو اتنے اتنے پڑے سمندر کے ذخیروں کو پانی کے ذخیروں کو اپنی جام میں حب سے بیجا کے اندر حبز کے اندر رکھتی ہے قابو کے اندر رکھتی قید کے اندر رکھتی ہے اور پھر کی قدرت اللہ کی طاقت اس کا احسان بندے پر مہربان رب پر ہے کے نہیں ہے اتنا پانی ہے تین بٹا چار ایسا زمین پر پانی ہے لیکن وہ زمین کے خوش ٹکڑوں کو ٹکڑوں کو بہا کی نہیں لے جاتا اللہ نے اس کو قابو میں رکھا ہے اور پھر زمین اندر اس کے اندر اتنے بڑے جہاز چلا دی اس نے پانی کے اندر صلاحیت دی اتنا جو پانی رکھا تھا تین بٹا چار حصہ پانی تھا زمین کے مختلف کتے تھے ان کتے کے لوگوں کو ایک دوسر علاقوں کے اندر پرانسپور کرنے کے لئے پانی ہی ایسا کیے وہ کیا ہوگی وہ فارن ڈوب جاتی ہے چھوٹی سی نیڈل چھوٹی سی آفس پین رکھے وہ فارن ڈوب جاتی سنگ لیکن یہ کتہ بڑا لوہے کا بنا اسی لوہے اور اسی میٹل کا جس کے ساتھ وہ سوئی بنی ہے اسی میٹل اسی دھات اسی لوہے کا بنا میرا رب بہترین فیزسٹ ہے اس فیزسٹ نے پاکست پانی کے اندر وہ جو دباؤ کی اور بائنسی کی ایک صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ چھوٹی سی سوئی تو ڈوب جاتی ہے لیکن اتنو بڑا جہاز تہرتا رہتا ہے اور یہاں پھر لکڑی کی ایک کشتی تہرتی رہت اس پانی اس موتی منگے رکھ دی عورتوں کے سجنے بننے کے لیے زیور سر پانی کو آگ بجھانے کا طریقہ بنا اس پانی کو کہیں تل شیری کہیں کڑھا کسیل بنا دیا اسی پانی کے ساتھ ہماری فصلوں کو سہراب کر دیا اسی پانی کو ہماری صفائی کا ذریعہ بنا دیا اسی سے ہماری پنچکیاں چلا دی اسی کو ہماری بارشوں اور ہواوں کا ذریعہ بنا دیا یہ ہے میرا خالق اس کو نہیں پہچانوگے اس کو نہیں مانوگے اس کی نہیں مانوگے ارے اس کی نہیں مانوگے تو کس کی مانوگے اس ایک کی مان لو سمندر کو دیکھے کبھی حد نگاہ پانی کے اندر تو کوئی رنگ نہیں ہوتا سمندر نیلا کیوں پانی رنگ والا ہوتا ہے کلاس پانی کا دیکھیں تو بالکل ساف شفاف ٹرانسپیرنٹ سمندر نیلا کہاں سے سمندر کا پانی میں ہاتھ میں لیتی ہوں تو بے رنگ اور سمندر کو دیکھتی ہوں تو نیلگوں یہ کیا وہ رحمان ہے نا اس کائنات کی خوبصورتی کیلئے وہ نیلے نیلگوں آسمان کا اکس اس سمندر میں ڈال کی اس سمندر کے پانی کو بھی نیلگوں بنا دیتا ہے یہ میرا رب ہے یہ وہ مصور ہے تصویر بناتا ہے اپنی تصویر کا اکس بھی خوبصورت بنا دیتا ہے اچھا آسمان نیلا کیوں آسمان میں کیا ہے ہوا ہی تو ہے میرے کمرے کی ہوا نیلی نہیں ہے اگر کمرے کی ہوا نیلی ہوتی تو کیا خیال ہے مجھے تو چیزوں کی رنگت ہی میں امتزاج نہ ہوتا حسین ہی نہ ہوتی ہر چیز کے اندر ایک نیلا ہٹ آ جاتی ہوا کے اندر کوئی رنگ نہیں پانی کے اندر کوئی رنگ نہیں سمندر نیلا کیوں کیونکہ آسمان نیلا لو بھلا آسمان نیلا کیوں آسمان نیلگوں کیوں کیونکہ اللہ زبانہ تالہ نے اس ہوا کے ذروں کے اندر ایک سپ ترک دی کہ جب ان کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ سورج کی روشنی کو کچھ ایسے سپلٹ کرتے ہیں کہ اس کا کلر بلو ہو جاتا ہے اور صرف بلو ہی نظر آتا ہے لا رائب میرا رب بہترین علیم فیزسٹ ہے there is no فیزسٹ comparing with my رب مجھے مانگنا ہے سائنس میں ماننا ہے ٹپ میں ماننا ہے معیشت میں ماننا ہے معاشرت میں ماننا ہے تمدن میں ماننا ہے ثقافت میں ماننا ہے تو اسی ایک کی ماننی ہے جو بہترین علم رکھنے والا ہے جو سب عالموں سے بڑا عالم ہے اللہ اپنا بنا لے اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دے اللہ جب ہمیں راستہ نظر آئے ہم تیری طرف بڑھیں تو ہمیں اپنا بنا لینا ہمیں تھام لینا اللہ ہمیں اپنے سے جھوڑ لینا اور اللہ ہمیں اپنے ساتھ ثابت قدمی سے اس قرآن سے تھمنے کی توفیق قطع فرما دینا اللہ نے کائنات کی نشانی دکھا دی سمندر بنائے اس میں کشتیاں چلائیں تاکہ تم اس کا فصل تلاش کرو حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر بہت مہرباد جب تمہیں سمندر میں مصیبت آتی ہے تو اس کے سوا تم دوسرے جتنوں کو بھی پکارتے وہ سب گم ہو جاتے اکرما بن ابی جہل کا واقعہ یاد ہے نا مگر جب وہ تم کو بچا کر خوشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے مو موڑ دیتے ہو چاہے واقعے سمندر میں توفان کے اندر وہ خوشکی پر لائے تب ہی انسان اس کو بھول جاتا ہے میرا ملاح بہت اچھا تھا ہمارا نیویگیٹر بہت اچھا تھا ہمارے جہاز کا پائلٹ بہت اچھا تھا ہمیں سیف ان ساؤن ارے جہاز کا پائلٹ اچھا نہیں تھا وہ رخمان اچھا جب پہ کوئی تکلیف کوئی غم کوئی دکھ کوئی پریشانی ٹلے اور یہاں کوئی خوشی راحت کی طرف پلٹنا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہر حال میں شکر کی توفیق عطا فرما اور پھر یاد رکھئے کہ صرف یہ نہیں کہ سمندروں کے توفان سے نکال کے وہ خوشکی ملاتا ہے بس اوقات زندگی کی ناؤ بھی تو تکلیفوں اور مشکلات اور عزمائشوں کے توفان میں پھنس جاتی ہے زندگی کی ناؤ زندگی کی نئیہ کبھی ڈولنے لگتی ہیں کسی عزمائش میں کسی دکھ میں کسی غم کسی پریشانے میں ہماری کشتیاں زندگی کی ڈگمگانے لگتی ہیں ہماری زندگیوں کی ہماری زندگیوں کی اس ناؤ کو عزمائشوں تکلیفوں مشکلات دماریوں دکھوں غموں کے توفانوں سے نکال کے وہ امن اور سکون کی خوشکی پہ کون لاتا ہے جب اللہ کسی کے ساتھ تکلیف کا ارادہ کر لے تو پھر اس سے کوئی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا اور جب اللہ کسی کے ساتھ خیر اور اس کی تکلیف کو ٹالنے کا ارادہ کر لے تو بڑے سے بڑا دشمن اس کو تکلیف دے نہیں سکتا تو پلٹنا میری بہنوں کس کی طرف ہے جو تکلیفیں ٹالتا ہے جو تکلیفیں ٹالتا ہے جو تکلیفیں جانتا ہے جو تکلیفیں دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے اللہ اپنا ہی بنا اپنے علاوہ کسی اور کی محتاجی نہ دینا انسان وگئی وڑانا شکر اللہم جہلنے سبور و جہلنے شکور اچھا تو کیا تم اس بات سے بلکل ہی بے خوف ہو گئے کہ خدا خوشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر تمہیں سمندر سے سمندر سے پار کر کے خوشکی پر لے آتے اور تم پھر کہتے ہو اللہ کی شکر گزاری کو بھول جاتے ہو تو تمہارا کے خیال ہے ضروری تو نہیں کہ وہ سمندر میں تمہیں غرق آپ کر کے ہلاک کر سکتا ہے وہ چاہے تو تمہیں سمندر میں زمین میں دھسا دے تم پر پتھراؤ کرنے والی آنڈی بھیج دے اور تم کوئی بچانے والا حمایتی نہ پاؤ اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تمہیں لے جا اور تمہاری نشکری کے بدلے تم پر سخت و پانی وہاں بھیج کر کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی انہیں خشکی اور تری میں سواری آتا کی ان کو پاکی جات چیزوں سے رز دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمائی فوقیت پخشی پھر خیال کرو اس دن کا جب ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشواؤں کے ساتھ بلائے ہر ایک کو اس کے اپنے لیڈر اس کے سربراہ کے ساتھ بلائے جائے گا اصول کیا مل رہا ہے سب لوگ یہ دیکھ لیں ہم نے کس کو اپنا پیشواؤں کس کو اپنا رحمنا کس کو اپنا لیڈر بنا رکھا ہے اپنے دنیاوی معاملات میں کس کو دیکھے ہم آئیڈیل بناتے ہیں کس کو دیکھ کر ہم کاپی کر رہے ہیں کس کو ہم گلامرائز کرتے ہیں کس کو دیکھ کر ہم لباس پہنتے ہیں کس کو دیکھ کر ہم کھاتے ہیں کس کے مطابق اپنے گھر کی شادیاں بیعا برپا کرتے ہیں کس کو کاپی کر کے ہم سال گرائیں کرتے ہیں اپنے گھر سجاتے ہیں جو جس کو رہنما رہبر بنائے گا اس کو اپنے اپنے آئیڈیلز اپنے اپنے کاپی کرنے والوں کے ساتھ بلائے جائے گا حدیث پہ تو تصدیق کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک کیا پہنچایا آپ نے فرمایا تا نا قیامت کے دن بے نمازیوں کا حساب کس کے ساتھ ہوگا جو جیسے عمل ہوں گے جو جیسے روئیے ہوں گے جو جیسے تھاڑی کے چٹے بٹے ہوں گے سب کو جمع کر دیا جائے گا کیونکہ ہمیں قرآن میں آتا دنیا میں تو تم سب رلے ملے تھے ایک ہی گھات پانی پیتے تھے میں فلو میں نکوکار بھی تھے گناہگار بھی تھے گھروں میں عبادت گزار بھی تھے نافرما بردار بھی تھے آج سب الگ ہو جاؤ اور الگ کیسے ہوں گے جو جس کو کاپی کرتا تھا ان کی دھڑے بندی ہو جائے گی ان کی گروپنگ ہو جائے گی لمحہ فکر دو باتیں ہم سوچیں ہم کس کو کاپی کر رہے ہیں ہم نے کس کو اپنا رہنما بنا لیا رہنما کس کو بنانا ہے اتیو اللہ و اتیو رسول ان کنتم مومنین اکر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہمارا رہبر ہمارا رہنما ہمارا حادی ہمارا گائیڈ سراجم و نیرہ لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یہ ہے ہمارا رہبر اور یہ ہے ہمارا گائیڈ ہمارا رہبر ہمارا گائیڈ وہ جس نے مکہ کی بستی میں اسلام کی دعوت دی ہمارا رہبر ہمارا گائیڈ وہ جس نے مدینہ کی بستی میں اسلام نافذ کیا اللہ ہمیں ان کو اپنا رہبر اور حادی بنانے کی توفیق عطا فرمائے دوسری بات ہمیں جو فالو کر رہے ہیں ہم اس کو کیا نمونہ دے رہے ہیں اپنے فالوئرز کے لیے ہم کیا نمونہ مرتب کر رہے ہیں اللہ اللہ ہمیں اپنے استادوں اور اپنے والدین کے لیے اور ہمارے شاگردوں اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ اچھاریہ بنا دیں اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا سیدھا ہاتھ عربوں کے نزدیک ہمیسہ عزت اور شرف کا ذریعہ رہا ہے سیدھا ہاتھ طاقت کی علامت ہے عزت کی علامت ہے اور ایک بہتر تعرف کی علامت ہے عربوں کے اندر انہوں نے جس شخص کو عزت دینی ہوتی تھی اس کو اپنے دائیں ہاتھ پٹھاتے تھے اور جس کو عزت میں کمی کرنی تھی اس کو بہیں ہاتھ میں لاتے تھے تو لہٰذا جس کو اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یہ وہ ہے جو قیامت کے دن معزز ہے محترم ہے اللہ کے محبوب ہے اللہ ان سے راضی ہے یہ وہ ہے جن کا جن کا عمال نامہ نیکیوں کا دائیں عمال نامہ بھاری تھا یہ وہ ہے جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری تھے یہ وہ ہے جن کو عمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ وہ ہے جن کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں ہاتھ پہ پھل سرات پہ توڑے گا یہ وہی ہے جن کے لئے اللہ نے فرمایا اصحاب المائی منہ دائیں ہاتھ والے تو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا تو یہی ہیں وہ دائیں بازو والے ان کا نامہ اعمال ان کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنا کارنامہ پڑے گا کارنامہ پڑے گا اور وہ کیا کہے گا قرآن کی وہ بہت ہی پیاری سی آیت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ کچھ نصیبوں کو جو اس آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے جب ان کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ اپنا اعمال نامہ وہ سٹریٹ ایس والا قیامت کے دن کا اعمال نامہ پڑیں گے تو وہ خوشی سے اچھ لیں گے اور وہ خوشی سے چیخیں گے اور کیا کہیں گے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس دن یہ جملہ ہم سب کو نصیب آ جائے ہاؤ مکرو کتابی آؤ پڑھو آج میرا اعمال نامہ ہاؤ مکرو کتابی اس دن وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے اور کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اعمال نامہ دیا آج پڑھو میرا آج ریزلٹ کتنا اچھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے اس دنیا کے امتحانوں میں تو ہماری کوششوں ہماری محنتوں ہماری سہیوں کی بڑی قدردانی کی ان دنیا کے امتحانوں کے لیے ہم کیا چھوٹی چھوٹی محنتیں کرتے رہے کوششیں کرتے رہے کسی نے سال محنت کی کسی نے دو سال محنت کی اور اللہ جس نے جتنی محنت دنیا کے امتحانوں کی لیے کی قدردان تو نے اس دنیا کے امتحان کے لیے تو ہماری محنتوں کی قدردانی کر کے ہمیں کامیابیاں تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سب سے بڑے امتحان کے لیے محنت کی توفیق عطا فرما اور اللہ اس سب سے بڑے امتحان کے لیے جو ہم ہم ٹوٹی پوٹی محنتیں کر رہے ہیں اللہ ان کو قبول کر لینا اللہ جتنی برکتیں تو نے ہمارے دنیا کے امتحانوں میں کامیابیوں کے لیے دی تھی اللہ اس بڑے امتحان کی کامیابیوں کے لیے اللہ ہماری کوششوں میں اس سے زیادہ قدردانی فرما دینا اللہ ہماری کوششوں میں اس سے زیادہ برکتیں عطا فرما دینا یارحم و راخمین تو نے ہمیں دنیا کے امتحانوں میں کامیابیاں دیں اور ہماری اولادوں کو دنیا کے امتحانوں میں کامیابیاں دیں اور اللہ بڑی ہی دیں اور خوب خوب ہی دیں اللہ اس دن کی ناکامی سے بچا لینا اللہ اس دن کی کامیابی عطا فرما دینا اللہ اس دن ان خوش نصیبوں میں سے بنا دینا جن کو ان کا معلومہ ان کے دائے ہاتھ میں ملے اور اللہ اس دن ہم بھی اچھ لیں اور ہم بھی خوشی سے اپنے اہل و ایال کو بکارے کہ آؤ پڑھو آج میرا عبا علامہ میں اپنے گھر والوں میں بھی اللہ کی ملاقات سے دردر کے زندگی گزارتا اللہ اپنا تقویٰ اتا فرما اللہ فکر آخرت اتا فرما اللہ اس بڑے امتحان کی تیاری کا ذوق و شوق اتا فرما اور اللہ ہم کیا ذوق و شوق کریں گے اللہ جو کریں تو اس کو قبول کر لے اللہ اس کو برکتیں اتا فرما دے اللہ اس کو بڑھوٹی اتا فرما کہ ہمیں اس بڑے دن کی کامیابی پانے والا خوش نصیب بنا دے اللہمہ حاسب نہا خساب یسیرہ رب ابنی لی عندہ کا بیتن فی الجنہ رب نصرف انہا عذاب جہنم انہا عذاب ہا کانا غراما انہا ساتھ مستقرم و مقاما وہ اپنا اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا جس دنیا میں اندہ بن کے رہا اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا اللہمہ جعل فی قلبی نورا و فی سمعی نورا و فی پسری نورا جس دنیا میں اندہ بن کے رہا وہ آخرت میں بھی اندہ ہی رہے گا بلکہ راستہ پانے میں اندے سے بھی زیادہ نہ کام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھے کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لو اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں ضرور ہی اپنا دوست بنا لیتے اور بائید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک بھی جاتے لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دور عذاب کا مزا چکھاتے اور آخرت میں بھی دور عذاب کا پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددکار نہ پاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہے اور صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ ہر رسول کے ساتھ ہر پیغمبر کے ساتھ اور ہر نبی کے جو بعد میں ان کے پیروکار دین کی دعوت دینے والے سب کے ساتھ ہی ایسا رائے کہ جب کوئی بھی اللہ کا بندہ اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے تو اس کی نافرمانی اور اس کی مخالفت کرنے والے اس کو اس دین کے احکمات سے متحرف کرنے اور اس سے پھیرنے اور منحرف کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اور جب وہ ان کی بات مان کے پھر جائے تو لوگ اس کو دوست بنا لیتے ہیں لیکن جب وہ حق کو حق سمجھ کے اس پر ٹٹ جائے تو لوگ اس کی مخالفت پر جم و ٹٹ جاتے ہیں اور قمر بستہ بن جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی یہی حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ وہ تو آپ کو اس سے پھیرنا چاہتے ہیں اگر آپ پھر جاتے تو آپ کو دوست بنا لیتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر آپ نہیں پھرے تو اس میں آپ کا کمال نہیں اللہ نے آپ کا دل جمع دیا تو گویا اللہ کا تار جب حق پر نکلے ہیں اور حق پر جمعے ہیں تو حق پر جمعنے کے لیے ربنا سبت اقدامنا اللہ ہمارے قدم جمع دے یا مقلب القلوب سبت قلبی على دینک یا مصرف القلوب سرف قلبی على طعا تک کی دعائیں قسرت سے مانگا کریں اور یہ لوگ اس بات پر تولے ہیں کہ تمہارے قدم اس زمین سے اکھار دیں مشکین مکہ تھے نا ابھی آپ کو بتا ہے کہ بالکل حجرت سے پہلے کا وقت ہے مشکین مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام کی زندگی اجہیرن کیے میں دوبر کیے میں مشقتیں ہیں عذیتیں ہیں عقوبتیں ہیں تو کہا جا رہے کہ یہ تمہیں یہاں سے اکھارنا چاہتے ہیں اور تمہیں یہاں سے باہر نکالنا چاہتے ہیں لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرت کی طرف پہ شنگوئی بھی کی جا رہی ہے اور حجرت کے بعد آپ کو ساتھ ہی تھوڑی دیر کے بعد فتح اور نسرت اور غلبے کی خوشکبری تسلی کے طور پر بھی سنائے جا رہی ہے یہ ہمارا مستقل طریقہ اکار ہے کہ جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے بڑھتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا اور ہمارے طریقے میں تم کوئی تغیر نہیں پاؤ گے آپ کو پتہ نا پس منظر تقریباً کونسے ہجری سنہ بارہ سنہ نبوت میں یہ سورہ بنی اسرائیل تقریباً اینڈ آف مکی دور میں نازل ہوئی ہے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیہ دی جا رہی ہے اور پھر جو ہجرت ہے اس کی خوشکبری اس کی پہ شنگوئی کی جا رہی ہے اور پھر وہی وہی مکہ جس کو چھوڑنے پہ آپ بہت شدید غم کی حالت میں تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ مکہ تو مجھے تمام بستیوں میں سے زیادہ عزیز ہے اگر تیرے رہنے والے نہ نکالتے تو میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا اور پھر یہ وہی مکہ کی بستی جو آپ کی مولد بھی ہے آپ کی رہنے کی جگہ بھی آپ کو بہت عزیز ہے جس کے بارے میں آپ نے حضرت برکہ بن نوفل سے بھی پوچھا تھا کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے تو یہ وہ بستی جو آپ کو بہت ہی پیاری ہے نا اس سے اب نکلنے کے تذکرے چل رہے ہیں کہ آپ کو نکال دیں گے لیکن ساتھ ہی آپ کو تسلیہ بھی دی جا رہی ہیں کہ نکال دیں گے نا تو خدا یہ بھی زیادہ دیر نہیں رہ سکیں گے پھر آپ کو فتح اور غلبہ ملے گا پھر یہ وہی ہے نا اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں تو شبہ میراج کے موقع پر بھی وہ جو اسرا کا واقعہ تھا سب سے پہلے آپ کو وہ جو اسمانوں کا سفر ہے اس میں کیا دکھایا گیا تھا مدینہ کی بستی تو دکھائی گی تھے جس میں آپ نے حجرت کر کے آنے تو وہ شبہ میراج کے ان سارے مشاہدات اور سرابنی اسرائیل کے ٹاپکس اور وہ پیشنگوئیاں اور وہ تسلیہیں جو ہیں وہ سب بلینڈن کرتی ہیں نماز قائم کرو نماز قائم کرو زوالِ افتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک اور فجر کے قرآن کا بھی التزام یعنی احتمام کرو یہ پھر ریلیٹ کرتا ہے شبہ میراج کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں سورہ الاسراء میں جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شبہ میراج کے سفر کا تذکرہ کیا ہے اور وہاں پہ پانچ نمازوں کے دیے جانے کے حکم کو پھر اب اسی صورت کے نوے رکوع کے آغاز میں پھر اللہ نے حکم کے طور پر کیونکہ میراج پہ تو صرف آپ کو حکم دیا گیا تھا اب سورہ بنی اسرائیل میں اس حکم کو پانچ وقت نماز پنجگانہ کے احکامات کی شکل سورہ بنی اسرائیل میں واضح طور پر اکم سلاتہ کی شکل میں دی دی گئی حکم آپ کو شبہ میراج کے موقع پر وحی غیر مطلوق کی شکل میں دیا گیا تھا جو آپ نے شبہ میراج کی احادیث کے ذریعے امت تک پہنچایا اور اب قرآن کی وحی کے ذریعے سورہ بنی اسرائیل میں شبہ میراج کے واقعے کے بعد اب اس قرآن کی آیت کے ذریعے اسی پنجگانہ نماز کے حکم کو دہر آیا اور تصدیق کی جاری ہے اور یہ وہی حکم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ میراج کے بعد جب صحابہ اکرام کو بتایا تو اللہ نے آپ کی اس حدیث کے حکم کی اس آیت کے ذریعے تصدیق کر دی اس میں پانچ وقت کے نماز کا تذکرہ اس آیت میں موجود ہے زیوال کے بعد یعنی زخر سے لے کے رات کے اندھیرے تک یعنی عشاء کے وقت تک کی چار نمازیں اور پھر فجر کا قرآن فجر کے قرآن سے دو چیزیں مراد ہیں ایک تو فجر کی نماز جس میں قرآن کا احتمام ہے اور دوسرا فجر کا قرآن وہ قرآن کی تلاوت جو نماز فجر کے بعد احتمام کرنا حدیث اور قرآن کی تاقیب کے مطابق ثابت ہے تو لہٰذا یہاں پہ پانچ وقت کی نماز کا حکم موجود ہے زوال سے لے کے رات کے اندھیرے یعنی صبح کی چار نمازیں زخر اثر مغرب اور عشاء اور پھر فجر کا قرآن یعنی نماز فجر پنجگانہ نماز کا حکم اس کے علاوہ بھی قرآن کی اور سورتوں میں پانچ وقت کی نمازوں کا تذکرہ موجود ہے سورہ خود میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا آقم السلاتہ سورہ خود آیت نمبر ایک سو چودہ میں اللہ نے فرمایا آقم السلاتہ پرفن نہارا وزلفم من اللیل نماز قائم کرو کہاں پہ دن کے کناروں پہ اور فجر اور مغرب کی اور رات کے کچھ گزرنے کے وقت اسی طرح سورہ توحہ سورہ توحہ کی آیت نمبر ایک سو تیس 130 میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا سورج کے تلو ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اس میں بھی پانچ وقت کے نماز کا تذکرہ تلو غروب دونوں دن کے کنارے اور رات کے وقت سورہ روم آیت نمبر 18 17 اور 18 فَسُبْحَانَ اللَّهِ دیفیوز انڈیکیشن کے ساتھ قرآن کی آیات میں یہ اوقات بتائے گئے واضح طور پر نماز کے اوقات کی نشان دہی صحیح احادیث کے حوالے سے ہوئی ہاں پتہ چلتا ہے حضرت ابن عواز کی روایت سے ابو دعوت اترمزی میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب محراج کے بعد اگلے دو دن کی رودات اور ملاقات حضرت عبریل علیہ السلام کے حوالے سے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ طویل حدیث میں آپ کو پڑھ کے سنا بھی دیتی ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے تلو غروب اور سائیوں کی توالت کے حوالے سے نماز کا اتدائی وقت اور پانچوں نمازوں کا آخری وقت جو ہے اس کی انڈیکیشن واضح طور پر دی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریلیم امین تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا اور پہلے دن ہر نماز کو اول وقت میں ادا کیا اور پھر دوسرے دن ہر نماز کو آخر وقت میں ادا کروایا گویا اول اور آخر وقت ٹوٹل ٹائم پیریٹ آف تہ نماز یہ اگلے دو دنوں میں حضرت جبریلیم امین نے معلم بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب محراج کے بعد امت کی نشان دہی کے لیے یہ اوقات جو ہیں وہ بتائیں لیکن یہ سب کیا ہے وہی ہے غیر مطلوع یہ قرآن کے ذریعے نہیں حدیث کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے سنت اور حدیث کے ذریعے نماز کے اوقات ہم تک پہنچائے گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریلیم امین نے دو مرتبہ مجھے بیت اللہ کے قریب نماز پڑھائی یہ سب کم ہے شب محراج کے بعد اگلے دن پہلے دن زہر کی نماز ایسے وقت پڑھائی جبکہ سورج ابھی ڈھلا ہی تھا یعنی زوال کے بعد اور سایہ ایک جوتی کے تسمے سے زیادہ دراز نہیں تھا میں سایہوں کے حوالے سے آپ کو حدیث کے اب آپ میں بہت وضاحت سے یہ بات بتایا چکہ ہے آج میں صرف ریڈ کروں گی یعنی سورج ابھی بالکل ڈھلا تھا یعنی زوال سے بالکل حلقہ سا ہوا تھا اور سایہ ابھی جوتی کے تسمے کے برابر ہی ہوا تھا زیادہ دراز نہیں تھا پھر اثر کی نماز ایسے یہ کیا ہے زہر کا اول وقت بالکل زوال کے بعد پھر اثر کی نماز ایسے وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے اپنے قد کے برابر ایک مثل قد کے برابر تھا پھر مغرب کی نماز ٹھیک اس وقت پڑھائی جب روزہ دان روزہ افتار کرتا ہے پھر عشاء کی نماز شفق غائب ہوتے ہی پڑھا دی یعنی جب آسمان پر سورج کے غروب ہونے کے بعد آسمان پر سرخی غائب ہو جاتی ہے یہ عشاء کا اول وقت فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے یہ پانچوں کے پانچوں اوقات پہلے دن کب ہیں حضر جبریل ایمین نے اول وقت پر پانچوں نمازیں پڑھائیں دوسرے دن انہوں نے زخر کی نماز مجھے اس وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جاتا ہے مستر کیا وقت ہے وہ وقت جب اثر کا اول وقت ہے یہ زہر کا آخری وقت ہے جب زہر کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جاتا ہے اور اثر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے قد سے دگنا ہو جاتا ہے اور مغرب کے نماز اس وقت جبکہ روزہ دار افتار کرتا ہے اور عشاء کی نماز رات کی ایک تہائی گزر جانے پر یہ عشاء کا آخری وقت ہے اس حدیث کے حوالے سے اور فرز کی نماز اچھی طرح روشنی بھیل جانے پر یعنی دلوی آفتناب کیا حواظ پر جبریل امین نے پلٹ کر مجھ سے کہاں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی اوقات انبیاء کے نماز پڑھنے کے گوئے صرف ہمارے لئے نہیں پچھلے انبیاء کے نماز کے اوقات بھی یہی تھے اور نمازوں کے صحیح اوقات ان دونوں وقتوں کے درمیان یعنی اول وقت اور آخر وقت کے درمیان یہ ٹوٹل ٹائم پیریڈ ہے اس میں سے کسی پیریڈ کے درمیان اگر نماز ادا ہوئی تو نماز کی فرضیت ادا ہو جائے گی اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سارے وقت کے درمیان سے اول اور آخر وقت کے درمیان نماز کے اس ٹائم پیریڈ کے درمیان ایک وقت ہے جس کو افضل وقت کہا جاتا ہے افضل وقت کونس ہے افضل وقت وہ ہے جب نماز پڑھنے کا عجر سب سے زادہ ہوتا ہے بہرحال اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پہ نماز کے اوقات بتائیں حدیث و سنت کے ذریعے ان اوقات کی پابندی اور تشریح کر دیگئے اور کیا کہا گیا فجر کے قرآن کا بھی یہ تمام کرو کیوں کیوں کریں اس میں کوئی شک نہ کرنا فجر کا قرآن کیوں پڑھنا اس میں کوئی شک نہ کرنا کوئی ڈاؤٹ نہ کرنا کہ اس وقت کے قرآن کی تلاوت اس کی گواہی دی چاہتی ہے فجر کے قرآن سے مراد ایک تو وہ قرآن کی تلاوت ہے جو فجر کی نماز میں کی جاتی ہے اور دوسرا وہ قرآن کی تلاوت ہے جو فجر کی نماز کی تکمیل کے بعد بیٹھ کر کی جائے دونوں کی تاقید حدیث و سنت سے ثابت دونوں کی تاقید اور فضیلت حدیث و سنت اور قرآن سے ثابت ہے قرآن کی تلاوت فجر کے وقت کی پہلی وجہ تو یہ بتائی جارہے کہ اس کی گواہی دی چاہتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے اللہ کی حکم سے بے ازن اللہ آسمان سے زمین اور زمین سے آسمان میں آتے جاتے اترتے چڑھتے رہتے ہیں اور اللہ کی حکم سے جو ان کو ذمہ داری اور ان کو ڈیوٹیاں اور ان کو فرائز دیے گئے ہیں ان کو سر انجام ہونے کے لیے ان کی ڈیوٹیوں کی تبدیلی کے اوقات کیا ہیں فجر اور اثر وہ جو رات کے وقت اپنی ذمہ داریوں اور فرائز کے لیے زمین میں ہوتے ہیں وہ فجر کے وقت آسمان کی طرف چڑھتے اور پلٹتے ہیں اور وہ جو دن کے کام کے لیے اور فرض کے لیے آتے ہیں وہ فجر کے وقت اترتے ہیں تو جو زمین سے اللہ کی طرف اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں وہ گواہی دیتے ہیں زمین پر ہونے والی سرگرمیوں عمل اور عبادات اور رویوں کی تو یہ گواہی ہر روز اللہ کے حضور اپنے بندوں کی کب کب کون کون سے دو آقات پہ پہنچتی فجر اور اثر کے آقات میں اور یہی وہ دو نمازیں ہیں جن کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم بکھائے والعصر والفجر اور یہی وہ دو نمازیں ہیں اثر کی نماز جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے حافظ اللہ صلوات اپنی نماز کی حفاظت کرو والصلاة الکومہ والصلاة الوستہ اپنی نماز وستہ کی حفاظت کرو اللہ ان کے گھروں اور ان کی کبروں کو آگ سے بھر دے انہوں نے ہماری نماز وستہ فوت کا با دی یہ اثر جس کی اثر کی نماز چھوٹ گیا اس کا گھر بار مال اہل و ایال لٹ گیا صحابہ تازیت کرتے اثر کی اہمیت ہے گواہی جاتی ہے اللہ کے حضور اور فجر کی نماز وہ جس کی سنتیں میرے رسول صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دنیا اور مافیا سے بہتر آپ نے نہ قصر میں چھوڑی نہ قضا میں چھوڑی اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے پھر سارا دن شیطان اس کے کان میں پشاپ کرتا ہے اور کان سر کے اس کی سر پہ چوٹی پہ گرہ لگا دیتا ہے اللہ نے قسم کھائی ہے اس فجر کی نماز اور نفاق کے نشانی ہے یہ فجر کی نماز کا اور عشاء کی نماز کا بھاری ہونا تو لہٰذا یہ وہ دو نمازیں ہیں جن نوقات میں انسان کی گواہی جاتی ہے تو فجر کی نماز کے وقت قرآن کی تلاوت کی گواہی اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہے اللہ ہمارے گھروں کو ان خوش نصیب گھروں میں سے گھر بنا دینا جن کی گواہی اللہ کے حضور جائے کہ اللہ اس گھر کے افراد کو ہم نے دیکھا عزانے پکاری جا رہی تھی عزانوں کا جواب پکارا جا رہا تھا کچھ اٹھ کے کچھ اٹھ کے وضو کر رہے تھے کچھ مائیں لخت جگر بٹوں کو اٹھا رہی تھی کچھ کچھ مرد ان کے بہجماعت نمازوں کے لیے وہ جن کے لیے تو انہیں وعدہ کیا ہے کہ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو کامل نور کی خوشکبری دے دو ان کے گھر کے مرد کامل نور کی خوشکبریاں سمیٹنے ہیں مرد نکل رہے تھے عورتیں نماز میں جمع تھی اللہ ہمارے گھر ان گھروں میں سے بن جائیں جن کی گواہیاں اللہ کے خضور جائیں کہ یہ اہل خانہ اپنی فجر کی نماز کے بعد بھی تیرے قرآن کی محبت میں جاک کر قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے اللہ ہماری گواہیاں تیرے خضور پہنچنے والیاں ہو جائیں کہ اللہ یہ وہ گھر تھے جن کے درو دیوار سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں گونچتی تھی فجر کے اوقات اللہ ہمارے گھر وہ خوشنصیب گھرانے بن جائیں جن کے فجر کے اوقات کی گواہیاں جائیں کہ ان کے افراد نیند میں سوتتے ہوئے اپنے ایسیوں میں قروٹیں بدلتے نہیں تیری محبت میں تیری رضا کے لیے تڑپتے اور بیدار ہوتے ہیں اللہ ہمیں خوشنصیب گھرانوں میں سے گھرانے بناتے ہیں فجر کا قرآن اس کی گواہی ہے اللہ کے حضور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں فرشتے بتاتے ہیں کہ تیرے بندے اس وقت تیرے قلام کو پڑھ رہے تھے فجر کے قرآن کا احتمام اور کیوں آپ کو بتائیں حدیث بتاتی ہے جس کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اس کام میں برکت آ جاتی اور جس کام سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیا جاتا اس کام سے برکت اٹھ جاتی ہے اگر صرف اللہ کے نام ہی نہیں اللہ کے قلام کے ساتھ ہوگا تو دن میں دن کے عوقات میں دن کے صلاحیتوں میں دن کے سرگرمیوں میں کتنی برکت آ جائے گی آج ہمارے عوقات میں ہماری صلاحیتوں میں کیا برکت ہی نہیں ہے نہ مال میں برکت ہے نہ رزق میں برکت ہے نہ کھانے میں برکت ہے کسی چیز میں برکت نہیں شاید کہیں یہ یقیناً اللہ نے تو کوئی انہ کہا ہے کہیں یہ برکتی فجر کے قرآن سے محرومی ہی کی وجہ سے تو نہیں سارے دن کی برکت ہوگی اور پھر صبح صبح قرآن کی تلاوت خالی دماغ خالی ذہن فارغ الخال فارغ الزہن کوئی مصروفیت نہیں کوئی کمیٹمنٹ نہیں اس وقت کوئی ذمہ داریاں بھی نہیں کوئی سرگرمیاں بھی نہیں کوئی شور شرابہ بھی نہیں کوئی غلقہ پاڑا بھی نہیں کوئی مصروفیات بھی نہیں کوئی اکٹیوٹیز بھی نہیں کوئی گھنٹیاں بھی نہیں کوئی ٹیلی فون بھی نہیں کوئی دودھ والا بھی نہیں کوئی چولا بھی نہیں کچھ بھی نہیں خاموشی ہے فرصت ہے سکون ہے راحت ہے سارا دن سارا رات سو کے اٹھنے کے بعد جسم چاکو چوبند ہے فریش ہے اتنا خوبصورت محول اتنا خوبصورت انوائیمنٹ اتنا خالی ذہن اور اتنا ترو تازہ جسم اور ذہن اس میں قرآن پڑھا جائے گا تو کیا ہوگا ابھی تو دن کے بکھیڑوں کی سوچ بھی نہیں آنے لگی دل میں ابھی تو سارے دن کے کاموں کے وہ پندارا واکس بھی نہیں کھلا صبح صبح خالی دماغ کے ساتھ میں بہت دفعہ مثال بتاتی ہوں آپ ایک سپنج پکڑے دو سپنج کے ٹکڑے لیں ایک پانی کے ساتھ بھرا ہوا ہے اور ایک خالی آپ نے اس کو دبا کے سکائڑ کے اس کو شرنگ کر کے نچوڑ دیا آپ نے زمین سے پانی جذب کرنا ہے کونسا سپنج پانی جذب کرے گا جو خوشک والا ہے ایسا ہی نا تو بس انسان جب صبح سو کر اٹھتا ہے تو بلکل خالی دماغ یہ پورا قرآن کی تعلیمات اور احکامات کو خالی ذہن صبح سپنج کی طرح سوک کر لے گا اور سوک کرے گا اللہ کا پیغام صبح اٹھتے ساتھ سارے دن کیلئے کتنا خوبصورت میسج یاد رہے کوئی جو بھی آپ قرآن کی آیات دو تین چار ایک دو رکو جو بھی پڑھیں گے وہ جو بھی صبح صبح اللہ صبح وہ میسج ملے گا وہ سارے دن کیلئے کتنا خوبصورت ریمائنڈر ہوگا کتنی خوبصورت یاد دھیانی ہوگی وہ دن انشاءاللہ پچھلے دن سے بہتر دن بن جائے گا پچھلے دن قرآن نے مجھے جھوٹ کا پیغام دیا آج مجھے قرآن نے اقیبت کا پیغام دیا میرا آج میرے گزرے ہوئے کل سے بہتر بن جائے گا کامیاب کون ہے جس کا آنے والا کل اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہے یہ صبح صبح قرآن کی تلاوت جس سے صبح صبح صرف میسج اور پیغام اور لائے عمل نہیں ملتا اور کیا ملتا ہے اس سے صبح صبح ایمان کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے رب کا تعلق رب کا قرب جب میرا دل کرتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرے ارے صبح صبح میرا خالق میرا رازق مجھ سے ہم کلام ہو گیا تو اس سے بہتر کوئی دن ہو سکتا ہے تو لہٰذا صبح صبح قرآن کی تلاوت رب ہم کلام ہوگا میرا ایمان تازہ ہوگا مجھے صبح ہی اس کا قرب ملے گا مجھے صبح ہی اس کا پیغام ملے گا مجھے صبح ہی اس کی تقویت ملے گی ہاں اور رات کو جو میں استقبار کر کے اللہ سے اصلاح کا وعدہ کر کے سوئی تھی اس میں اصلاح کے لئے ایک لائے عمل ملے گا فجر کا قرآن فجر کا قرآن کامیابی کا ذریعہ ہے اس کو اپنے لئے لازم کر لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ وقت کی نماز فجر کا قرآن اور کیا وَمِنَ اللَّهِ لِفَتَحَجَّدْ بِهِنَا فِلَا راتوں کو آپ کیا کریں تحجد کا طریق ہے اور وہ کیا ہے نافلہ ہے وہ ان پانچ نمازوں سے زائد کچھ کے نزدیک یہ جو نافلہ کا لفظ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ امت کے لئے نافل ہے کچھ کے نزدیک اس نافلہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ نمازیں تو ساروں کے لئے فرض ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ اس سے زیادہ نافل ہے یعنی اس سے زیادہ on top محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرض ہے اور کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی نفل ہی کہا جا رہا ہے واللہ وعالم جو بھی کیفیت ہم جانتے ہیں کہ میراج سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مکی دور میں دو نمازیں تھیں ایک رات کی نماز ایک دن کی نماز آپ بھی پڑھتے تھے آپ کی میت میں صحابہ اکرام بھی ادا کرتے تھے اس کے بعد یہ پانچ نمازیں جو امت کے لئے فرض ہوئیں آپ کے لئے تحجد کی نماز فرض تھی نفل تھی جیسی بھی کیفیت تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تحجد کو ترک نہیں کیا یہ اس کی فرضیت کی بنیاد پر تھی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تھی کہ جب آپ کوئی بھی نیکی کا عمل شروع کرتے تھے تو آپ نے چونکہ امت کو بھی تاقید فرمائی کہ اللہ کو بہترین عمل کونسا پسند ہے جس میں دوام ہے ہمیش کی ہے پرسسٹنس ہے یہ وہ فصلی سا نیکی کا رنگ اللہ کو پسند نہیں ہے ہمیش کی پرسسٹنس کے ساتھ یا جانے والا عمل میرے رحمان رب کو پسند ہے کیونکہ رب خوب ہی القمیم ہے ہمیشہ رہنے والا ہے اور جنت میں بھی قیام خالدی نفیہا ہے اس لئے عمل بھی اس رب کو وہی پسند ہے جس میں ہمیش کی ہے پرسسٹنس ہے دوام ہے تو علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی دوام اور پرسسٹنس والے عمل کی تاقید کی اور خود بھی جب بھی کوئی نیکی شروع کرتے تھے اس کو پرسسٹنٹلی کرتے تھے آپ نے تحجد کو ترک نہیں کیا کیونکہ مکی دور میں اڈاپٹ کر چکے تھے اکثریت کے رائے میں تحجد آپ کے لئے فرض تھا لیکن کچھ کی رائے میں تھا تو نفل لیکن آپ نے اس کو ہمیش کی اور دوام کی شکل میں اپنائے رکھا تحجد ہاجیم دال نیند کا توڑنا نیند کا توڑ کے اٹھنا شرعی اسطلاع میں تحجد اس رات کی نماز کو کہتے ہیں کہ جب ایک فرض اپنی عشاء کی نماز کے بعد سو کر نیند توڑ کر اٹھ کے عبادت کرتا ہے اس کو تحجد کہا جاتا ہے تحجد کا وقت رات کی آخری تہائی یا رات کے آخری حصے میں ہے اور یہی اس کا وقت ہے اس میں نیند توڑ کر اتنا تحجد کی دیفنیشن کے لئے تو ضروری ہے لیکن باہر کیف اگر کوئی نیند نہ بھی توڑ کر اٹھے تو یہ افضل وقت کی عبادت ضرور ہے کیونکہ یہ وہ وقت ہے بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ سبحانہ تعالی آسمان دنیا پر اترتے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی شخص جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں ہے کوئی شخص جو اپنی حاجت بیان کرے اور میں اس کی حاجت روائی کروں ہے کوئی شخص جو اپنے گناہوں کی بخشش مانگے اور میں اس کے گناہ بخش دوں تو یہ افضل عبادت کا وقت دعاوں کی قبولیت کا وقت گناہوں کی بخشش کا وقت ہے قربِ الٰہی کا وقت ہے اللہ کی محبت تسکیہ ہے نفس کا بہترین سخولت اور موقع ہے اللہ سبحانہ تعالی نے پانچ نمازوں کی فرضیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تحجد کی یاد دہان نہیں کرائی کیونکہ یہ حکم پہلے آ چکا ہے آغاز نبوت میں اپنی نفس کو اپنی نفس کے تسکیہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو جاگنے اور رات کو قرآن کی تلاوت کا حکم ابتدائی مکی صورتوں میں آ چکا ہے اب یہاں پہ اس تحجد کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتائیں گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کے اس نافلہ تحجد کا حتمام کریں ممکن ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود کی جگہ اور ٹھکانہ عطا فرما دے وَقُرْرَبِّكَ وَقُرْرَبِّ عَدْخِلْنِ مُدْخُلَا صِدْقِ وَأَخْرِجْنِ مُخْرَجَا صِدْقِ وَجْعَلِّمِ النَّدُنْكَ سُلْطَانَ النَّصِيرَ ایک دعا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگنی سکھا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب مجھے جب جہاں تو داخل کر مجھے سچائی اور سچائی کی حالت ہی میں داخل کرنا اور مجھے جب جہاں سے تو نکال تو مجھے سچائی اور سچائی ہی کی حالت میں نکالنا اور تو مجھے جہاں داخل کرے گا وہاں کے طاقتور طاقتور طبقے کو اور طاقت کی چیزوں کو میرا معاون اور مددگار بنا دینا بڑی خوبصورت دعا ہے جو اللہ نے اپنے خبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی اللہ نے جو اپنے خبیب کو دعا سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بہتر کوئی دعا ہو نہیں سکتے یہ بہترین دعا ہے کب سکھائی گئی پس منظر شان نزول ہجرت سے تقریباً ایک سال ڈیڑھ پہلے کا واقعہ ہے یہ سورہ ونین اسرائیل کا نزول ہجرت آنے والی ہے اس کی پشنگویاں کی جا رہی ہے اس کا ٹھگانہ شبہ میراج میں دکھایا جا رہا ہے اس ہجرت کے لئے کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں لیکن جو نکالیں گے وہ خود یہاں ٹک نہیں سکیں گے اور پھر یہ کہ تسلیہ دی جا رہی ہیں بتایا جا رہا ہے پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا یہی سنت ہوگی تو ہجرت سے ایک سال پہلے یہ دعا سکھائی جا رہی ہے ہجرت سے ایک سال پہلے جب آپ نے مکہ سے نکالنا تھا مدینہ میں داخل ہونا تھا تو آپ کو یہ خوبصورت دعا سکھائی جا رہی ہے کہ دعا کریں کہ میں تو لہذا اللہ سبحانہ تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے ایک سال پہلے یہ خوبصورت دعا سکھا دی کہ جہاں سے مجھے نکالے اللہ مجھے وہاں سے سچائی کی حالت میں یعنی صدق، ایمان، امانت، وعدہ افائے احد کی حالت میں نکالنا اور جہاں مجھے لے جا وہاں بھی مجھے سچائی سے لے جانا اور وہاں کے لوگوں کو میرا معاون بنانا اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اور پھر دعا کے اثرات کہ آپ مکہ سے نکلے تو کتنے اوسادک علمین کتنی سچائی اور کتنی امانت داری کے ساتھ نکلے اور پھر جب مدینہ میں داخل ہوتے ہیں تو کتنی سچائی کے ساتھ اللہ کے سچے دین کے نفاظ کے لیے وہاں پہ نکلے اور پہنچے اور پھر اللہ نے کیسے غیب سے مدینہ کے وہ لوگ عوص، قزرج وہ یہ خود جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں کیسے عبداللہ بن عبی کی تات پرشی کی رسم کی تیاری ہیں اور اللہ سبحانہ تعالی نے وَجْعَلْ لِي وَزِّيْرَمْ مِنْ آخْلِ اور پھر جیسے یہ دعا ہے کہ وَجْعَلْ لِي مِنْ لَسْدُنْكَ سُلْطَانًا نَسِيرًا بہاں کے جو بڑے طاقتور لوگ ہیں ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موابن بنا دیا مددگار بنا دیا اور مددگار کیسے بنا دیا حجرت سے پہلے بنا دیا حجرت سے پہلے اللہ سبحانہ تعالی نے وہ بیعتِ اقبہ اول بیعتِ اقبہ ثانیہ میں ان کو اپنا مددگار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا دیا تو دعائیں تو اللہ ایسے قبول کرتا ہے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں قرآنی دعائیں قبول ہوتی ہیں مسنون دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس دعا کے تو اثرات بھی آپ دیکھ چکے ہیں تو یہ دعا اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محبوب کو اللہ سبحانہ تعالی نے وڑی محبت سے دکھائی اور سکھائی اور پھر اس کے اثرات میں اور آپ مدینہ کی اس نصرت اور فتح کے حوالے سے دیکھ چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کے حوالے سے اس کے اثرات جو ہیں وہ دیکھ چکے ہیں اپنی زندگی میں جب کوئی تبدیلی جب کوئی نیا کام کوئی نیا مرحلہ کوئی نیا مشن کوئی نیا پروجیکٹ کوئی زندگی کا نیا مرحلہ مثلا ایک بچی ہے اس کی شادی ہونے والی اپنے گھر سے رخصت ہو رہی ہے نئے سسرال میں جا رہی ہے وہاں پہ وَجَعَلْ لِمِ اللَّدُنْكَا سُلْطَانَ النَّسِيرَ وہاں کے سلطان کو وہاں کے طاقت والوں کو وہاں کے صاحب اقتدار کو میرا معاون بنا دے تو یہ دعائیں اپنے لئے ضروری کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب یہ چینج آف انوائرمنٹ ہے آپ کوئی نیا کاروبار شروع کر رہے ہیں کوئی نیا پیشے میں جوائن کر رہے ہیں کوئی نیا ڈراب کر رہے ہیں کوئی نیا پروفیشن اڈراب کر رہے ہیں کوئی چینج آف کنڈیشن یہاں تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کوئی نئی جگہ پر کوئی نئی کلاس شروع کر رہی ہوتی ہوں کوئی نیا پروجیکٹ انیشیئٹ کر رہی ہوتی ہوں تو ان دنوں میں میں یہ دعا بات کسرے سے پڑھتی ہوں کیونکہ سچائی ایمان اہد اور پھر اللہ کی طرف سے خواہد مدد اور نصت اور اللہ کی ولایت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے نا اور پڑی جامعے سے الفاظ ہیں تو لہذا کسی چینج آف سیچویشن اور سرکمسٹانسز کے لیے اپنے لیے اس دعا کو لازم کر لیجئے اور بچیاں انہوں کو پہلے ایک دفعہ کہوں گی اپنی ممنگنی اور اپنی شادی اور فیصلے کے جو مرائل ہوتے ہیں رشتوں کے رخصتی سے پہلے اور رخصتی کے دنوں میں وہ دعا جو ہے وہ بہت ہی اس کو زیرے لب اس کو پڑھتے رہیے نواز میں اس کو رکھ لیجئے انشاءاللہ اللہ نے قبول کرنی اور اتنی خوبصورت سی دعا ہے تو انشاءاللہ اس کو نوازوں میں رکھ لیجئے نا اللہ وہاں کی سلطان جو ہیں ان کو آپ کا معاون اور مددگار اور وہاں کے سارے حکومت اور اقتدار کے طریقوں کو آپ کا معاون اور مددگار بنائے گا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور اعلان کیونکہ وہاں بتایا گیا تھا کہ اگر آپ کو مکہ کے لوگ یہاں سے نکالیں گے تو یہاں نہیں رہیں گے اور فتح مکہ کی خوشکبری دے دی گئی اور پھر کہا کیا کہہ دیا گیا وَقُلْ جَالْحَقُ وَزَحَقُ الْبَاطِلُ وَإِنَّ الْبَاطِلَ كَانَا زَقُكَا بڑی خوبصورت وہ تاریخی آیت ہجرت مکہ سے پہلے ہجرت مکہ سے پہلے جب آپ کو فتح مکہ کی خوشکبری دی جا رہی ہے آپ کو اپنے غلبے کی خوشکبری دی جا رہی ہے تو غلبے پر غلبے سے پہلے وہ رویہ اور غلبے کے موقع پر رویہ سکھایا جا رہا ہے کہ پھر آپ پناونس کر دیجئے کہ حق آ جائے گا اور باطل مٹ جائے گا یہی ہے مقصد خیات یہی ہے مقصد باست رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی تھا مقصد نبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم باطل کو مٹانا اور حق کو آج آج قرآن پڑھنے والے آج نماز پڑھنے والے آج سنتوں کا اتباع کر کے داڑیاں رکھنے والے آج سنتوں کا اتباع کر کے پانی پیٹھ کر پینے والے سنتوں کو تو سیکھتے ہیں لیکن سب سے بڑی سنت جال حق وزحق الباطل وین الباطل لکانا زخوکا کہ باطل کے سر پر حق کی ضرب لکانی ہے باطل کے طریقوں کو مٹا کر حق کو غالب کر کے حق کے نظام کو نظام خیات اور حکومت بنانے اس سنت کو ہم پسے پشت پھینک دیتے یہ تو سب سے بڑی سنت یہ تو سب سے زیادہ مقصد ہے زندگی کا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باطل پر ضرب نہ لگاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خیاتِ طیبہ میں کتنی مشکلات ہیں کتنے تکلیف ہیں کتنے دھوک ہیں کتنے غم ہیں کہیں کانٹیں ہیں کہیں غلاستیں ہیں کہیں اونڈ کی گندی اوج ہے کہیں پیٹ پر پتھر باندے جا رہے ہیں کہیں تیر برسائے جا رہے ہیں کہیں پتھر پھینکے جا رہے ہیں کہیں لہو لہان کیا جا رہے ہیں سب کچھ ہی تھا سب تکلیفیں دشواریہ کیوں تھی کیونکہ باطل پر حق کی ضرب لگاتے تھے یہ ساری تکلیفیں یہ ساری مشکلات آپ کے تحجد گزار ہونے آپ کے نمازی ہونے آپ کے خاص طریقے سے پانی پینے آپ کے خاص لباس پہننے آپ کے روزے رکھنے یا آپ کے خج اور عمرے کی وجہ سے نہیں آئی تھی اگر آپ اپنے خجرہ مبارک میں بیٹھ کر ذکرِ الٰہی نماز دھجرت تحجد قرآن تلاوت اپنی سنتوں پر عامل رہتے حسنِ سلوک بھی کرتے رہتے غریبوں مسکینوں معتاجوں کی خدمتیں معاملتیں مدد بھی کرتے رہتے تو آپ کو کوئی کچھ نہ کہتا آپ کو کبھی کوئی کچھ نہ کہتا وہ تو آپ کو صادق اور امین ماننے والے تھے آپ کی عقیتت اور اتنام کرنے والے تھے یہ اتنے مخالفت آئی کیوں تھی زندگی میں اتنی اپوزیشن اور اتنی تکلیفیں آپ کو برداشت کرنی کیوں پڑی تھی وہ واحد آپ کی زندگی کا مشن کہ آپ باطل کو باطل کہتے تھے باطل کو سر نگو کر کے حق کی سربلندی کے لیے جمعے ڈٹے اٹھے تھے اور یہی وہ وجہ تھے میں پھر دون آ رہی ہوں اگر اپنے حجرے میں بیٹھ کے آپ اپنی عبادات اور اپنی طلابتوں اور اپنی حسن اخلاق پر عامل رہتے تو آپ کی کوئی مخالفت نہ ہوتی یہ ساری مخالفت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی جو سبر مانگتی ہے جو سبر مانگتی ہے اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ باطل کے نظام کو حق کے نظام سے بدلنا اور آج افسوس صد افسوس قرآن پڑھنے والے ادارے قرآن پڑھنے والے لوگ قرآن کی تنظیمیں قرآن کی تبلیغ کے ادارے اور اشاعت کے ادارے اس سب سے بڑے عمل کو پسپشت بھینک چکے ہیں باطل کو مٹانا اور حق کو غالب کرنا قل کہہ دیجئے کہ حق آ جائے گا اور باطل مٹ جائے گا باطل تو مٹنے ہی والا ہے باطل کے خاتمے پر اپنی کوشش کرنا یہی قرآن کے دائی قرآن کے مبلغ قرآن کے طالب علم اور قرآن کے ماننے والے پر لازم ہے یہ قرآن پر ایمان کا طریقہ نہیں ہے کہ اس کو مانا اور باطل کے نظام کو تھاما یہ قرآن کو ماننے کا طریقہ نہیں ہے کہ اس کو مانا بھی اس کے قرآن کے تحجد کا بھی یہ تمام کیا فجر کے قرآن کی تلاوت بھی اپنے گھر میں کٹ ڈالی لیکن اس کے نظام کے علاوہ کسی دوسرے نظام کے آگے سر نقو ہو گئے یہ قرآن پڑھنے والوں کا طریقہ ہی نہیں یہ ان کے لائق ہی نہیں ہے قل جا الحق وزحق الباطلو یہی ہے پیغام میرے اور آپ کے لئے قرآن کا اور یہ وہی آیات ہیں اور یہ وہی الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے وہ بت وہ تصاویر جو انہوں نے مناہ رکھے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہ انہوں نے تیر پکڑے انہوں نے پانسے پکڑے وہ تصویر ہیں اور وہ مجسمے بنا رکھے تھے آپ ان کو توڑتے جاتے تھے اور آپ یہ آیات پڑھتے جاتے تھے جا الحق وزحق الباطلو ان الباطل قانا زہوکا یاد رکھیے گا باطل تو مٹنے والا ہے ان الباطل قانا زہوکا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باطل مٹنے والا ہے اللہ نے بنایا ہی حق کو غلبے کے لئے اس نے تو حق کو حق کے لئے بنایا ہے اللہ نے لیوظہرا الادین کلی ہی اللہ نے تو بنایا ہی اس دیے اللہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی کیوں ہے کہ یہ دین تمام دین پر غالب آج ہے اس نے غالب آج آنا ہے یہ حق ہے حق نے غالب آئی جانا ہے سوچنے کا مرحلہ اور سوچنے کا لمحہ کیا ہے کہ اس باطل نے جو میرے اور آپ کی اردگرد ہے اس باطل کو مٹا کر اس حق کو غالب کرنے میں میرا اور آپ کا کیا گردار تھا اللہ حق ہے اس کی ملاقات حق ہے اس کا رسول حق ہے اس کی کتاب حق ہے اور حق نے غالب آنا ہے ہم اگر حق کو ماننے والے ہیں تو ہم سے سوال اور ہم سے سوچ یہ ہے کہ اس حق کے غلبے میں جس نے آنا ہی ہے میرا کردار کیا ہے اس حق کے غلبے میں میں نے زبان سے کیا بولا تھا میرے قلم نے کیا لکھا تھا اس باطل کے خلاف میں نے کتنی آواز کتنا قلم چلایا تھا اس حق کی اس حق کی سربلندی اور آلائے قلمت اللہ کے لیے میں نے بھی کچھ قدم اٹھائے تھے میں نے بھی کچھ آسو بہائے تھے میں نے بھی کچھ جھولے پھیلا کے دعائیں کی تھی میں نے بھی اس باطل کو اپنے دل میں ناپسند کیا تھا کہیں میں اس باطل کے ساتھ راضی ہو کر اس باطل کا حصہ اور اس باطل کی معاون تو نہیں بن گئی تھی اس باطل کو پوجھنے والے اس باطل کو ماننے والے اس باطل کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ میں بھی تو سر ہلانے والی نہیں بن گئی تھی کیا میں نے اس باطل کو کاری ضرب لگانے میں اپنا مال اپنی صلاحیت اپنے وقت اپنے نوجوان بچوں کی طاقتوں کو پیش پہ کیا تھا کے نہیں ان الباطل اقان ازہوکا یہی وہ آیات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زمانے مبارک سے پکارتے جا رہے تھے اور ضربیں لگا کر بچ توڑتے چلے جا رہے تھے بچ پاش کیے جا رہے تھے آدھ بچ پاش کرنے معاشد تمدن ثقافت بڑے بچ ہیں ان تمام بچوں کو پاش کرنا ہے ان الباطل اقان ازہوکا کی ضرب لگا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رسی اللہ تعالیٰ ان کو بھی فرمایا تھا نا کہ تم میں سے کون ہے جو جائے اور کوئی بت ایسا نہ چھوڑے جسے توڑ نہ دے کوئی تصویر ایسی نہ چھوڑے جسے مٹا نہ دے اور کوئی قبر ایسی نہ چھوڑے جسے خمفاد نہ کرتے تو یہ وہ کام تھا ان الباطل اقان ازہوکا کا جو فتح مکہ کے موقع پر کیا گیا اعلان کر دو حق آ گیا باطل مٹ گیا اللہ ہمیں وہ وقت عطا فرما دے کہ ہم بھی وہ اعلان کرنے والے بن جائیں کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور اللہ تیرے ہاں ہم بھی یہ کہنے والے بن جائیں کہ اللہ اس اعلان میں ہمارا بھی ایک حصہ تھا ہم نے بھی کچھ قدم اٹھائے تھے ہم نے بھی کچھ کلم زبان سے نکالے تھے ہم نے بھی کچھ قلم اپنی زبان اپنے کلم سے لکھے تھے ہم اس قرآن کے سلسلہ تنظیم میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لئے تو شفا اور رحمت ہے مگر ظالموں کے لئے قسارے کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرتا قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن ان لوگوں کے لئے شفا بن جاتا ہے ان لوگوں کے لئے رحمت بن جاتا ہے جو اس کو مانتے ہیں جن کو اس قرآن پر ایمان ہے اس کی تاثیر پر اس کی شفا پر اس کے رحمت ہونے پر ایمان ہے یقین ہے ان کے لئے تو وہ شفا بن جاتا ہے ان کے لئے تو وہ رحمت بن جاتا ہے لیکن جو انہی قرآن کی آیات پر یقین کیے بغیر ان آیات کے ساتھ ربطہ جوڑتے ہیں ان کے لئے وہ خسارے کا ذریعہ بن جاتا ہے آپ نے بسا اوقات لوگوں کو سنا بھی ہوگا اور یہ تجربہ بھی شاید کیا ہوگا میں نے تو بہت دفعہ دیکھا آیات شفا یا قرآن کی آیات اور دعاؤں کے حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں ان کو پڑھنے کے لئے کچھ بتا دیا جاتا ہے آپ یہ پڑھیں فلا دعا پڑھیں فلا طریقہ عزمائیں بہت سے لوگوں کو ان چیزوں سے شفا ملتی ہے اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے لیکن بسا اوقات میرے پاس کچھ خماتین آتی اور کہتی ہیں آپ نے پڑھنے کے لئے بتایا تھا میری بیماری اور میرا مرض تو پہلے سے بھی زادہ بڑھ گیا یہ آیت نسخہ سمجھا دیتی ہے جو قرآن کی آیت کو شفا کے لئے یقین اور ایمان سے استعمال کرتا ہے اس کو تو شفا ملتی ہے لیکن جو شک اور تردو سے کرتا ہے اچھا کہہ رہی ہیں کر دیکھتی ہوں شاید ہو جائے شاید نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے اس کے خسارے میں حسابہ ہو جاتا ہے ہم نے بسا اوقات دیکھا ہوگا میں پھر بتا رہی ہوں میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے آیات سے شفا قرآن سے ہدایت قرآن سے فیض اور رحمت اسی کو ملتی ہے جو اس کو اللہ کی خدایت نامہ اور شفا کرن اس کو رحمت کا ذریعہ مان کے اس کے ساتھ چڑھتا ہے جو شک اور تردو اللہ نے تو فورا شروع میں کہہ دیا تھا کیا کرنا لا رئی بحفیس میں شک نہ کرنا شک کرو گے تو فائدہ نہیں ہوگا شک کرو گے تو خسارہ اٹھا تم ان میں سے کنفیوز ڈاوان ڈول اچھا پتہ نہیں اتنی دنیا کر رہی ہے میں بھی چار آئیتیں پڑھ کے دیکھ لیتی ہوں نہیں وہ پڑھنے سے کیا ہوگا وہ کیا ہوگا انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ ایٹا ہے پیٹ مورتا ہے اب جب ذرا مسئیبت سے دوچار کرتے ہیں تو مایوس ہونے لگتا ہے مایوس ہی کیا ہے کفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہتو ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے اب یہ تمہارا ہی رب جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے اللہ ہمیں اسے ایک سیدھی راہ پر بنا دے جس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی کی تھی کہ یہودیوں میں اکتر فرقے عیسائیوں میں بہتر فرقے اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تہتر فرقے ہوں گے لیکن آپ نے ساتھ ہی نشانتہ ہی بھی فرما دی تھی انتہتر میں سے صرف ایک حق پر ہو گا پوچھا گیا وہ کونسا آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں اللہ ہمیں اس ایک فرقے کا متلاشی بنا دے ہم نہیں جانتے کیا حق ہے کیا درست ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے علیم تو جانتا ہے ہم اس خوشخبری کو جان کے اس ایک فرقے میں جانے کے متلاشی ہیں اللہ ہمیں اس ایک فرقے کی طرف رہنمائی کر دے جو حق کا فرقہ ہے جس کو تُو نے راضی ہو کر ملاقات کا شرف اتا کرنا ہے جس کو تُو نے گناہوں کی پکشش کا پرونہ اتا کرنا ہے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اسخدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانا ربکا ربنا عزتیم ما يسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سوما